اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ آپ لوگ انجوائی کر رہے ہیں صبح سے دیکھر ابھی تک اچھے سیشن سارے گزر گئے آپ لوگوں کے بہت کچھ سیکھا اللہ کے حکم سے تھکے تو نہیں ہیں انشاءاللہ آج ہم دورہ قرآن میں جز 15 کمپلیٹ کریں گے آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے 15 ہمارا جز جو ہے 15 جز ہم مکمل کر رہے ہیں آج 15 کمپلیٹ ہو جائے گا تو 15 پارے ہم نے مکمل کر لی یہ آدھا سفر ہو گیا ہمارا الحمدللہ اور لگتا رہی ہے کہ اتنا وقت گزارا ہے ہم نے سبحان اللہ چلیں انشاءاللہ کچھ چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں آپ سب کو کلاس میں خوش آمدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خردری کو وسیعت فرمائی کہ تلاوتیں قرآن کا احتمام کیا کرو کیونکہ وہ آسمان میں تمہارے لیے باعث رحمت اور زمین میں تمہارے لیے باعث تذکرہ ہے ہمیں کیا بات پتا چل رہی ہے کہ قرآن پاک جو ہے اس کے ساتھ جڑ جانا راج جیسے اسازہ نے قرآن کی کلاس میں بھی بتایا کہ تلاوت کیا ہے کہ انسان انچی آواز میں اس کو پڑھے اس کے کانوں کو آواز آئے قرآن کو سنے کبھی قرآن کو خود پڑھے تدبر کرے ترجمے پر غور و فکر کرے اور قرآن کے ساتھ بگ گزارے اپنا تو قرآن کے ساتھ جب انسان جڑتا ہے تو پھر کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کے لیے برکتیں اس زندگی میں نازل ہوتی ہیں اور اس زمین پر بلکہ آسمان پر بھی تمہارے لیے وہ باعث رحمت ہے فرشتے ذکر کرتے ہیں ایسی مجالز کا ایسے لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے اوپر بھی آسمانوں پر تو قرآن کے ساتھ جڑ کر انسان جو ہے وہ اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں پھر حاملی نے قرآن کے اخلاق کا ذکر دیکھتے ہیں کہ آجری نے حاملی نے قرآن کی اخلاق کے بارے میں کہا کہ وہ قرآن میں غور و فکر کرتا ہے تاکہ اپنے نفس کو اس کے ساتھ معدب بنائے اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ کیا فکر ہوتی ہے ایک حاملی قرآن کو کب میرا شمار متقین میں ہوگا آج تقویٰ کی کتنی بات ہو رہی ہے نا کب میں کب خواشین میں سے ہوں گا میں کب سابرین میں سے ہوں گا میں کب دنیا سے بے رغبت ہوں گا میں اپنے نفس کو خواہشات سے کب روکوں گا سبحان اللہ انسان میں تقویٰ آئے تو ساتھ اللہ کی خوشیت بھی آ جاتی ہے پھر اس کے اندر صبر بھی آ جاتا ہے دنیا سے بے رغبتی بھی آ جاتی ہے وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے قابل ہوتا ہے اپنی خواہشات کو لگام دے سکتا ہے اور ہم سب کو کیا کرنا ہے اگر ہم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم قرآن والے ہیں تو ضرور ان پوائنٹس کو نوڈ ڈاؤن کریں کہ کیا واقع ہمارے اندر تقویٰ کی وہ لیول ہے جو ہم سے ایکسپیکٹڈ ہے اللہ کی خوشیت ہے صبر کرنے والے ہیں یا بہت بے صبرے ہیں جسے رمضان کے مہینے میں بعضوں کا کیا ہوتا ہے ٹٹڑے ہو جاتے ہیں لوگ کہیں ہم تو نہیں ایسے کہ غصہ کرنے والے ہیں اگر دم سے بھڑکنے والے ہیں کیونکہ روزے سے ہیں روزے کا مقصد تو کیا ہے تقویٰ بڑھے نہ کہ یہ کہ بے صبری بڑھے ہیں پھر کیا ہے کہ جتنا جتنا زیادہ قرآن کے ساتھ انسان تر دور کرتا ہے تو اس کے دنیا سے بے رغمتی اس کو ہوتی ہے اس کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتی دنیا بھی چیزیں کیونکہ پیچھے وہ اپنے آپ کو حلکان کرے یا وہ جیلس ہو جن کے پاس ہیں یا اپنے آپ کو کیا سمجھے میں بڑا مسکین ہوں سیلف پیڈی کا شکار ہو جائے اور پھر یہ کہ سیلف کنٹرول یہ آنا ضروری ہے ہمارے اندر تو چلیں انشاءاللہ ان رمائنڈرز کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں کہ آج کو جو جز ہے جز نمبر 15 اس کی کچھ اہم چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں آج ہم اچھے بتائیں جب جز 15 کی بات آتی ہے تو آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے پندران جز بڑا امپورٹنٹ ہے نا اس میں کچھ صورتیں بڑی اہم ہیں تو کیا چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے شرائل کہا پاتی ہے نہیں کوئی خاص بات تو آتی ہوگی نا سوری القحف اگر ذہن میں آتی ہے تو کوئی خاص بات آتی ہے اچھا ٹھیک ہے سوری بنی اسرائیل جو میراج کا واقعہ وہ ذہن میں آتا ہے کہ الحمدللہ تو انشاءاللہ ہم سوری بنی اسرائیل اور سوری القحف ایک احکامات ہیں ان کو دیکھیں گے آج کے لیسن میں آغاز جو ہے سوری بنی اسرائیل کا اس میں میراج کا جو واقعہ ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا جو کہ ایک براک کروایا گیا اور تند لمحوں میں یہ سفر آپ نے تیک کیا تھا اس کو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کو مکہ سے پہلے بیت المکہ سے لے جایا گیا اور پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر کروائے گئی اور آپ آسمانوں میں بھی ساتھیں آسمان سے لے کر صدت المنتحر تک آپ کو لے جایا گیا جہاں پر آپ نے اللہ سے یعنی کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام ہوئے اور پھر اس سفر میں آپ کو کچھ دہفے بھی دیئے گئے کچھ خلایات بھی گئیں ان کا بھی آج ہم دیکھیں گے ان کے بارے میں ان کا ذکر ہوگا پھر آپ کو جنت اور جہانم کا مشاہدہ بھی کروایا گیا آپ کو ایک ایسی قوم کے پاس سے بھی گزارا گیا جن کے ناخن جو تھے وہ تاملے کے پھر وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو چھیل رہے تھے اور اپنے سینے کو بھی یہ کون لوگ ہیں یہ ہم دیکھیں گے پھر کچھ لوگ جو تھے اپنے مو کو آگ کی کینچیوں سے کٹ رہے تھے وہ کون لوگ ہیں یہ بھی ہم آج جانیں گے پھر یہ کہ میراج کے سفر میں مختلف آپ کو جو ہے وہ نصیحتیں بھی ہوئیں جیسے فرشتوں نے بھی آپ کو کچھ اپنی امت کے لیے بتایا ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے بھی آپ کی جو امت ہے ان کے لیے کچھ پیغام بھیجوایا ہم اس کو بھی دیکھیں گے پھر ہم یہ بھی جانیں گے کہ انسان سیدھے راستے پر چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ قرآن سے رہنمائی حاصل نہ کریں یعنی کہ ہم قرآن کے بغیر کیا ہیں مسڈائیڈڈ اور پھر ان لوگوں کی مضمت بھی کی گئی ہے جو غصے کی حالت میں اپنے لیے یا اپنے مال اور اپنے اولاد کے لیے بدعا کرتے ہیں پھر قبولیت کے وقت میں دیکھ گئی بدعا بھی قبول ہوتی ہے یہ بھی ہم سیکھیں گے آج تین لوگ ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے وہ کون ہے یہ بھی جانیں گے پھر یہ کہ ہمیں کیسی دعائیں کرنی چاہیے پھر والدین سے متعلق کہ وہ علاج جو بڑھاپے میں والدین کو ستاتی ہے یہ کام جو ہے وہ جنت سے محروم کرنے والا ہے پھر یہ کہ والدین کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں کیسا معاملہ کرنا چاہیے کیا چیزیں ہم سیکھتے ہیں سننا سے یہ بھی ہم آج جانیں گے پھر یہ کہ فضول خرچ کو شیطان کا بھائی کہا گیا تو فضول خرچی میں کیا کیا آتا ہے یہ ہم جانیں گے آپ بتا سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ فضول خرچی میں کیا کر شامل ہے کوئی چیز ذہن میں آتی ہے نہیں ہا رہی کوئی بھی چلیں پھر آج کے لیسن سے ہم سیکھیں گے ویسٹنگ فوڈ ٹھیک ہے اووریٹنگ اچھا وقت کا زیا چلیں دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا سیکھ رہے ہیں یعنی خواہشات کی بات ہوئی نہ چاہی تو خواہشات پر خرچ کرنا زائد ضرورت اور مزید کیا چیزیں ہم دیکھتے ہیں یہ بھی دیکھیں گے آج ہم کے necessities needs اور wants ان میں کیا فرق ہیں سازہ explain کریں گی ہمیں پھر قرآن الفجر جو ہے اس سے کیا مراد ہے یہ ہم جانیں گے پھر یہ کہ فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے صبح کے وقت یہ دیکھیں گے پھر قرآن کی دلاوت بہترین بغت وہ بھی صبح کا ہے پھر مقام محمود کیا ہے اس کو جانیں گے تحجد کی importance کہ فرض نماز کے بعد جو افضل تریم نماز ہے وہ تحجد کی ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے ہم پھر اللہ کی کتاب شفاہ ہے اور کیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کتاب سے علاج کرو پھر یہ کہ وَقَانَ الْإِنسَانُنُ قَتُورَ سورہ بنی اسرائیل میں جو لفظ کتورہ کا آیا ہے اس آیت میں اس سے کیا مراد ہے یہ بہت important ہے اور ضرور کیجئے گا اور دیکھیجئے گا کہ یہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کی دل کیسے ہونے چاہیے قرآن جو ہے وہ انسان سے کس قسم کا اخلاق جو ہے وہ یعنی کہ اس سے مانتا ہے یا پھر یہ کہ قرآن پڑھنے کے بعد انسان میں کس طرح کا اس کا کیسا attitude ہوتا ہے یہ ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی اور پھر رسول القحف کا آغاز ہوگا جو کہ آپ سب کو پتا ہے کہ نور دینے والی صورت ہے اور اس کے بہت سے فضائل ہیں جو شخص اس کو ہر جمعہ پہ پڑھتا ہے تو دو جمعہ کے دمیان میں اس کے لیے یہ نور بن جاتی ہے پھر ایک اور کیا فائدہ ہے سورہ القحف کو پڑھنے کا شاباش جی بلکل آپ نے صحیح ٹائپ کیا کہ دجال سے حفاظت کی دعا ہے سوری اس دجال سے حفاظت کے لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں تو احتمام کرتے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ تعالی آج جب مزید ہم اس کے فضائل پڑھیں گے تو پھر اگر کچھ تھوڑی بہت بینا بیچ میں کوئی لیزی نیس ہو جاتی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ نہیں ہوگی اور اگر عادت نہیں ہے ابھی اتنی زیادہ تو رمضان is the best time عادتوں کو develop کرنے کے لیے تو الحمدللہ ابھی جو فرائیڈے آ رہا ہے تاکہ جب رمضان اینڈ ہو تو عادت جو ہے وہ پختہ ہو جائے تو انشاءاللہ یہ تمام اچھے باتیں ہیں جو ہم آج کے لیسن میں سیکھیں گے اب یہ بتائیے کہ آپ سب لوگ تیار ہیں دلچار ہے سننے کا حقامات کو آپ دیکھیں کتنی ساری انفرمیشن آج ملے گی کتنا کچھ ہم سیکھیں گے اور کتنی ساری اہم باتیں جو ہیں ہم ان کو جانیں گے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم سب باتوں کو جان کر اچھے سے نوٹ بنا کر کیا کرنا چاہیے نوٹ بک کو رکھ دینا چاہیے یا کچھ کوشش کرنی چاہیے جی اپنے اپنے عمل کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے نیک عامال میں آگے سبقت کرنی چاہیے اپنے عمل کی طرف فکر کرنی چاہیے بلکہ تو چلیں انشاءاللہمیت کو خالص کریں اللہ کے لیے کیونکہ اللہ کو وہی عامال پسند اچھے اخلاص کے ساتھ کیے جائیں تو پھر کلاس میں آج بیٹھنا اور دورہ قرآن جس 15 کو مکمل کرنا بھی کس نیت سے ہونا چاہیے خالص اللہ کے لیے اللہ کے لیے ہو تو پھر کوئی اور ملاوٹ بیچ میں نہیں آتی تو چلیں آغاز کرتے ہیں بسم اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا ہاں نے سبھا ہے الحمدللہ نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفہو قولی اخلاص کے ذریعے انسان شیطان کی چالوں سے بچ جاتا ہے مومن کے مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پاکیزہ رس لیتی ہے تکبر تمام برائیوں کی جڑ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان انسان کو اس قابل کر دیتی ہے کہ وہ بہت سے مشکلات سہ جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب میرے حال سے واقف ہے میرے رب کو سب پتہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اس کا ساتھ پانے کے لیے احسان اور تقویٰ کے رمش صبر کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے دنیا کی طرف زیادہ جکاؤ انسان کو آخرہ سے غافل کر دیتا ہے قرآن مجید قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی کو جب اس کی قبر میں لائے جاتا ہے تو فرشتہ اس کے سر کی طرف سے آتا ہے یعنی عذاب کے لیے تو تلاوت قرآن اسے روک دیتی ہے جب فرشتہ اس کے سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اسے دھکیل دیتا ہے اور جب اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مساجد کی طرف چل کے جانا اسے دور کر دیتا ہے یعنی انسان پاؤں سے جو نیکی کے کاموں کی طرف چل کے جاتا ہے تو وہ نیکیاں اس کی برائیوں کی جو سزا ہے اس کو اس سے ہٹا دیتی ہیں قیامت کے دن قرآن مجید انسان کی شکل میں آئے گا ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن ایسے مرد کی شکل میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا اپنے پڑھنے والے سے کہے گا میں وہی ہوں جس نے تجھے رات کو بیدار رکھا جیسے ترابی وغیرہ پڑھنے میں اور دن میں تجھے پیاسا رکھا کیونکہ تلاوت کرتے وقت انسان کو پیاس بھی لگتی ہے قیامت کے دن قرآن مجید سفارشی بن کر آئے گا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قرآن کی تلاوت کرو بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا یعنی جو لوگ دنیا میں قرآن پڑھتے ہیں قیامت کے دن وہ ان کی سفارش کرے گا پندر ما پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا إنه هو السميع البصیح شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے لے کر مسجد الأقصى تک سیر کرائی جس کے ماحول کو ہم نے برکت دے رکھی ہے اور اس سے غرض یہ تھی کہ ہم اپنے بندے کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں بلا شبہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے آغاز ہوتا ہے سبحان الذي سے کہ اللہ پاک ہے یعنی سننے والوں کو ایک عجیب و غریب خبر ملے گی کہ جس کو وہ حیرانی سے سنیں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو چیزیں لوگوں کے لئے مشکل ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ کے لئے وہ کچھ بھی مشکل نہیں اور ویسے بھی جس بارے میں اب گفتگو کی جائے گی وہ بات بہت ہی اہم بات ہے کیا ہے وہ بات کہ وہ ذات اپنے بندے کو لے گئی رات و رات مسجد حرام یعنی مکہ سے مسجد اقصہ مسجد اقصہ یعنی فلسطین کی طرف یروشلم میں کیا ہے وہ جگہ کیسی ہے وہ جگہ جس کے آس پاس کو ہم نے برکتیں اتا کر رکھی ہیں کیونکہ وہاں پر زمین بھی بہت زرخیص ہے وہاں کی قدرتی نہریں اور باغات اور پھل اور اس کے علاوہ وہ انبیاء کا مولد و مسکن بھی رہی ہے اس سفر کا مقصد کیا تھا لنوریہو من آیاتنا کہ ہم اس کو یعنی اپنے بندے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض نشانیوں میں سے دکھائیں گویا دوسرے لفظوں میں یہ سفر ایک موجزہ تھا انہو ہوا السمیع البصیر بے شک وہ بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے خوب دیکھتا ہے بندوں کے حالات کو اچھی طرح جانتا ہے ابو رارہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میراج کی رات بیت المقدس میں میں نے اپنے قدم اسی جگہ پر رکھے تھے جہاں پہلے انبیاء نے رکھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر براق کے ذریعے کروایا گیا تھا انس کہتے ہیں پس اس نے شوخی کی تو جبریل علیہ وسلم نے اس سے کہا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی شوخی کر رہا ہے آج تک تجھ پر اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ معزز کوئی بھی سوار نہیں ہوا راوی کہتے ہیں کہ پھر براق کو پسینہ آ گیا اور پھر براق کے ذریعے یہ سفر چند لمحوں میں ہی تیہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ سے بیت المقدس کی طرف گئے وہاں پر آپ جب پہنچے تو جبریل علیہ وسلم نے اپنے انگلی سے اشارہ کر کے پتھر میں سرہ کیا اور براق کو اس سے باندھا یہاں پر آپ نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی تھی جو اس بات کا سمبل تھی یہ ایک نشانی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہے امام المرسلین ہے اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی اور ساتھ میں آسمان تک لے جایا گیا صدرت المنتحہ تک لے جایا گیا جہاں سے آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم کلام ہوئے وہاں آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پانچ نمازیں بھی دی اور اس کے علاوہ کچھ ہدایات بھی اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کے کچھ مشاہدات بھی کیے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے میراج کرائی گئی تو میں ایک قوم پر سے گزرا ان کے ناخن تامبے کے تھے اور وہ ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے چھیل رہے تھے یعنی کھروچ رہے تھے تو میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں اے جبرائیل انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں یعنی غیبت کرتے ہیں تانے دیتے ہیں اور دوسروں کو مرہ بھلا کہتے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرا والی رات میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے موں آگ کی کینشیوں سے کٹے جا رہے تھے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں بتایا گیا یہ دنیا کے خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے اور یہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے اور سمجھتے نہ تھے یعنی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اپنے عمل کے لیے بھی ہے میراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا توفہ عطا کیا گیا سورة البقرہ کی آخری آیات دی گئیں اور یہ کہ آپ کی امت میں سے ہر ایسے آدمی کو بخش دیا گیا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور تباہ کن گناہوں سے بچے یعنی کبیرہ گناہوں سے بچے اسی طرح میراج کی رات فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنی امت کو پچھنے لگانے کا حکم دیجئے یعنی جس بھی جماعت کے پاس سے گزرے تھے انہوں نے آپ کو یہی مشورہ دیا کہ آپ اپنی امت کو ہجامہ کروانے کے لیے کہیں کیونکہ وہ صحت حاصل کرنے کا بیماریوں سے نکلنے کا ایک بہترین طریقہ ہے اسی طرح آپ کی مختلف پیغمبروں سے بھی ملاقات ہوئی ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاگیزہ ہے اس کا پانی میٹھا ہے کہنا وہاں درخت لگانا ہے تو جو جتنا ذکر کرے گا اس کی جنت اتنی ہی زیادہ سرسبز ہوگی ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا تو تورات بنی اسرائیل کے لیے تھی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اب خیامت تک کے لوگوں کے لیے کیا ہے قرآن مجید ہے اور اس میں انہیں حکم دیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا کارساز بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے حوالے اپنے انسان کام کر دے اور وہ اس کی حاجتیں پوری کر دے تو ساری حاجتوں کا پورا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے یہ بنی اسرائیل ان لوگوں کی اولاد تھے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا بلا شبہ نوح ایک شکرگزار بندے تھے یہاں اللہ سبحانہ وتعالی خاص طور پر نوح علیہ السلام کی شکرگزاری کی تعریف فرما رہے ہیں اور مقصد کیا ہے کہ ہم بھی ان کی طرح شکرگزار بن جائیں لیکن شکرگزار بندہ بننے کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے مغیرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تاکہ نماز پڑھیں یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں یا دونوں پنڈلیاں پول جاتی یعنی سوچ جاتی اس سے متعلق آپ سے کچھ کہا جاتا کہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں تو آپ فرماتے کہ کیا میں اللہ کا شکرگزار بندہ نہ بنو یعنی شکرگزاری صرف زبان سے شکرگزاری نہیں ہوتی عمل کے ذریعے ہوتی ہے اور آج کل اس عمل کا اچھا موقع ہے اسی طرح شکرگزاری میں انسان جو کچھ بھی کھاتا یا پیتا ہے تو اس پر بھی اپنے رب کو یاد کرے بسم اللہ پڑھ کر آغاز کرے اور الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرے اس کتاب میں ہم نے بنی اسرائیل کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم زمین پر دو بار فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے پھر جب ہمارا پہلا وعدہ آ گیا تو اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے بڑے جنگجو بندے لاکھڑے کیے جو تمہارے شہروں کے اندر گھس کر دور تک پھیل گئے یہ اللہ کا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا کہ جب بنی اسرائیل نے پیغمبروں کو قتل کرنا شروع کیا یعنی حضرتیس علیہ السلام کی قتل کے منصوبے بنائے اور اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تو اس کی پاداش میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ظالم بادشاہ مسلط کیے پھر ہم نے ان فاتحین پر تمہیں غلبے کا موقع دیا مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور نفری میں بہت زیادہ بڑھا دیا یعنی پہلے حملے کے بعد پھر ہم نے تمہارے حالات بدلے جب تمہارے اندر تبدیلی آئی تو ہم نے بھی تم سے عذاب اٹھا لیا دیکھو اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے ہی لیے کی اور اگر برائی کی تو اس کا وعبال بھی تمہی پر ہوگا پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا کہ جابر فاتحین تمہارا حلیہ بگاڑ دیں اور مسجد اقصہ میں ایسے ہی داخل ہوں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے پہلا حملہ بخت نصر کا تھا اور دوسرا ٹیٹس کا تھا ستر عیسوی میں ٹیٹس کا حملہ ان پر ہوا جس کی وجہ سے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا اور جہاں جہاں غلبہ پائیں اسے تہس نہس کر دیں تو بات یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے اچھا رویہ اختیار کیا تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے بھی ان کے دن پھیر دیئے اور جب انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچانے والوں کے ساتھ برا معاملہ کیا تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے پھر ان کو عذاب چکھایا تو یہ ایک بنیادی قائدہ ہمیں دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ سبحانو تعالیٰ سے ڈر کے زندگی بسر کریں اور نیکیوں کی طرف رغبت رکھیں اور جو کوئی نیکی کرتا ہے وہ دراصل اپنے ہی لئے کرتا ہے ہو سکتا ہے اب تمہارا رب تم پر رحم فرما دے لیکن اگر تم نے پھر سرکشی کی تو ہم بھی پھر سزا دیں گے یعنی اگر تم بدلے تو ہم بھی پھر تمہیں پکڑیں گے تو اس میں کتنا بڑا سبق ہے یعنی کوئی قوم ہو یا کوئی فرد ہو یا کوئی گھرانہ ہو اگر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ اس پر اپنی رحمت فرماتا ہے احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں دیا جاتا ہے اور اگر کوئی سرکشی کرتا ہے تو پھر اس کی بھی پکڑ ہوتی ہے آخرت کی پکڑ سے پہلے دنیا میں بھی پکڑ ہوتی ہے اور ایسے کافروں کے لئے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا دیا ہے یہ قرآن تو وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے تو اس صورت میں خاص طور پر قرآن مجید کا ذکر آئے گا بارہا اور یہاں پر قرآن کی آمد کا مقصد بتا دیا گیا کہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے اس لئے انسان سیدھے راستے پر چلی نہیں سکتا جب تک کہ قرآن سے رہنمائی حاصل نہ کرے کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ وہ عقل کی تیزی حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے محمد میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا اور جدید تورات سے مراد قرآن مجید ہے جو نابینہ آنکھوں بہرے کانوں اور پردے میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی حقیقت یہ ہے کہ جو اس تھوڑی سے بھی کوشش کرتا ہے اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اس کے دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے اور اس کے طرز عمل میں لازمان تبدیلی آتی ہے اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے انسان برائی کے لیے بھی ایسی ہی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی کے لیے کرتا ہے دراصل انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے ابن عباس اور دیگر علماء کہتے ہیں کہ یہ انسان کا بیزاری کی حالت میں خود کوئی اپنی اولاد کو بددعا دینا ہے یعنی بعض وقت ہم ایریٹیٹڈ ہوتے ہیں بیماری کی وجہ سے یا بچوں کی پریشانیوں کی وجہ سے یا کاروبار کی وجہ سے تو پھر انسان کے اوپر بعض وقت ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ اس کے موہ سے خیر کی بات نکلنی کی وجہے بددعا نکل آتی ہے حالانکہ وہ خود اس بددعا کی قبولیت نہیں چاہتا تو اس کی وجہ کہ وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ کہ انسان بڑا جلد باز ہے تو بنیادی طور پر اس آیت میں ان لوگوں کی مضمت کی جا رہی ہے ان کو ڈانٹا جا رہا ہے جو غصے کی حالت میں اپنے لیے یا اپنے مال اور اولاد پر بددعا کرتے ہیں حالانکہ اس وقت انہیں اتمنان کے ساتھ بھلائی کی دعا کرنی چاہیے تھی تو یاد رکھئے قبولیت کے وقت میں دی گئی بددعا بھی قبول ہو جاتی ہے اور اگر جس کو بددعا دے رہے ہیں وہ اس کے اہل نہیں تو وہ بددعا پلٹ کر دینے والے کے سر پر آ جاتی کیونکہ بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے بات بات میں دوسروں کو بددعائیں دے کے اموشنل بلیک میل کرتے ہیں کہ تمہیں ہماری بددعا لگ جائے گی تم جہنم میں جاؤ تمہاری یہ نقصان ہو جائے وہ تو اب جس کو بددعائیں دی جا رہی ہیں وہ بہت ڈر جاتا ہے تو ایسا موقع پر ڈرہ نہ کریں اس لیے کہ اگر آپ نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا آپ کی نیت حراب نہیں ہے آپ نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تو آپ کو بددعا نہیں لگے گی یعنی اگر آپ ظالم نہیں ہیں تو بددعا آپ پر نہیں پڑے گی وہ کس پہ جائے گی واپس جو دینے والا ہے تو اس لیے بددعائیں دینے والوں کو بھی سوچ سمجھ کے دینی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسئبت واپس اپنے اوپر ہی لوٹ آئے اسی طرح ماں باپ کو بھی سوچ سمجھ کے اولاد کو بددعائیں دینی چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دعاوں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں مظلوم کی دعا مسافر کی دعا اور باپ کا اپنے بیٹے کے خلاف بددعا کرنا کیونکہ تنگ آکہ ہی کرتا نا باپ ایسے ہی نہیں کرتا تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر خیری کی دعا کیا کرو بے شک فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے رات کی نشانی کے تو ہم نے تاریخ بنایا اور دن کی نشانی کو روشن تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرسکو اور اس لیے بھی کہ تم ماہ و سال کی گنتی معلوم کرسکو اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کیا اللہ سبحانو تعالی خود نشانیوں کو بھی دکھا رہے ہیں اور ان کی تفصیل بھی بتا رہے ہیں کہ یہ نعمتیں تمہارے لیے کس کس فائدے کی ہیں تو ان نعمتوں کو پا کر ان نشانیوں کو دیکھ کر انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور رب کا شکر گزار بننا چاہیے ہر انسان کا عمل ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے یعنی انسان جو کچھ کماتا ہے وہ اسی کے اوپر لادا جا رہا ہے جسے ہم قیامت کے دن ایک کتاب کی صورت میں نکالیں گے آمال لاما بوک آف ڈیڈز وہ اس کو کھلی ہوئی کتاب کی طرح دیکھے گا یعنی اپنی کتاب کو کھلا ہوا دیکھے گا یلقاہ منشورہ اوپن بوک ہوگی جس میں وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوگا اور کہا جائے گا اقرأ کتاب کفا بنفسک اليوم علیکہ حسیبہ پڑھ اپنا عمال لاما آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو کافی ہے یعنی تم خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ تمہارا اب انجام کیا ہونا چاہیے یعنی ظاہر برے عمال ایسی شکل میں ہوں گے کہ انسان ان سے خود گنکائے گا تو کتنا ضروری ہے کہ انسان یہ حساب اپنا دنیا میں ہی کر لے مرنے سے پہلے ہی کر لے اپنا محاسبہ کرے اپنا جائزہ لے اپنے موہ سے نکلنے والی باتیں اپنی سوچیں اور اپنے معاملات جو دیگر لوگوں کے ساتھ ہیں کہ ان کا نتیجہ کیا نکلے گا جس شخص نے ہدایت قبول کی تو اس کا فائدہ اسی کو ہے یعنی اپنی برائیوں کو دیکھ کر ان کو دور کر کے اور جو صحیح رستہ ہے اس کو اختیار کر لیا اور خاص طور پر جو قرآن کا راستہ ہے سب سے بہترین اور سیدھا راستہ تو اس کا فائدہ کسی اور کو نہیں خود اسی کو ہوگا اور جو گمراہ ہوا تو اس کا بار بھی اسی پر ہے یعنی اگر انسان ہدایت نہیں پاتا تو پھر نقصان بھی خود اٹھائے گا اور کوئی گناہ کا بوجھ اٹھانے والے دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اپنے کی ایک عبدلہ ہی ملے گا اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے عیش پرستوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ بدکاریاں کرنے لگتے ہیں پھر اس بستی پر عذاب کی بات صادق آ جاتی ہے تو ہم اس کی اٹھ سے اٹھ بجا دیتے ہیں یعنی پیچھے بنی سرائل کا بھی یہی حال ہوا باقی اقوام میں بھی یہی قائدہ رہا اور آئندہ کے لیے بھی یہی اصول ہے کہ اگر لوگ فساد کریں گے بگاڑ کرستہ اختیار کریں گے تو پھر دنیا میں بھی ان کی شامت آئے گی نور علیہ السلام کے بعد ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار رہنے اور دیکھنے کو کافی ہے جو شخص دنیا چاہتا ہے تو ہم جس شخص کو جتنا چاہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں یعنی جو دنیا کی رونکیں چاہتا ہے دنیا کے فائدے چاہتا ہے انہی کے لیے نمبر ایک دن رات کوشش کر رہا ہے اور نمبر دو یہ ہے کہ اگر کوئی نیکی بھی کرتا ہے تو اس کا بدلہ بھی دنیا میں ہی چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں پھر ہم نے جہنم اس کے مقدر کر دی ہے جس میں وہ بدحال اور دھتکارہ ہوا بن کر داخل ہوگا اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرے کہ مجھے آخرت کا عجر چاہیے اور اس کے لیے اپنی مقدور بھر کوشش بھی کرے یعنی صرف ارادہ ہی نہ ہو بلکہ کوشش بھی ہو اور وہ مومن بھی ہو یعنی ایمان شرط ہے صرف کوشش اور محنت اور اچھے کام ہی نہیں تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی تو اس آیت میں اس بات پر تنبیح ہی گئی ہے کہ بغیر محنت کے آخرت کی بھلائی کا ارادہ کرنا محض ایک دھوکہ ہے یعنی اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے دنیا میں بھی انسان جس چیز کو چاہتا ہے تو پھر اس کو پانے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے محنت بھی کرتا ہے ہم ہر طرح کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں خواہ یہ ہو یا وہ ہو اور یہ بات آپ کے رب کا عطیہ ہے اور آپ کے رب کا عطیہ کسی پر بند نہیں یعنی اللہ سبحانو تعالی دنیا میں صرف ایمان والوں کی مدد نہیں کرتا دوسروں کی بھی کرتا ہے اور اللہ جس کی چاہے کرے کوئی اس کو روکنے والا نہیں بعض اوقات انسان جس سے حسد کرتا ہے تو انسان کو اس کا برا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی خیر نہ ملے خاص طور پر قریبی رشتداروں کے اندر جو اندر سے کولڈ وارڈ چل رہی ہوتی ہے تو انسان چاہتا ہے کہ ساری خیر میرے ہی گھر میں آ جائے اور دوسرے کے طرف نہ جائے لیکن ظاہر ہے کہ خیر کا بانٹنے والا تو اللہ ہے کسی کی چاہنے سے کیا ہوتا ہے اور کسی کے بدخواہی سے بھی ضروری نہیں کہ کسی کو نقصانی پہنچ جائے ضروری نہیں کہ کوئی آپ سے حسد کرے تو آپ بربادی ہو جائیں بہت سے لوگ حسد میں پھر اور آگے بڑھ جاتے ہیں اور جادو اغیرہ کرنے لگتے ہیں اور فساد شروع کر دیتے ہیں زمین میں تو ایسے سارے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو کسی کے لیے کواں کھوتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے دیکھو ہم نے کیسے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہوئی ہے اور آخرت میں دوسری قسم یعنی آخرت چاہنے والوں کے درجات زیادہ اور فضیلت بھی بڑی ہوگی ایک وہ ہے جو دنیا کا ارادہ کرتا ہے اور ایک وہ ہے جو آخرت چاہتا ہے جو آخرت چاہتا ہے وہ بڑے درجات پائے گا اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے سو درجے ہیں اور ان کے درمیان کا فاصلہ ایسے ہی ہے جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ ہو اور فردوس اس کا آلہ ترین درجہ ہے اس سے جنت کی چار نہریں نکلتی ہیں اس کے اوپر رب کا عرش ہے جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو اس سے جنت الفردوس مانگو اللہم اننا نسألوک الجنت الفردوس العالی لا تجعل ما اللہ الہن آخر فتقود مذموم مخذولا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بنانا ورنہ تم بدحال اور بیار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ گے یعنی کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے ہی نہیں کوئی رازق ہے ہی نہیں کوئی مالک ہے ہی نہیں کسی کے پاس اختیارات ہیں ہی نہیں کوئی کچھ دینے کے قابل ہی نہیں لہٰذا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف مت راغب ہو اپنی ساری توجہ اپنی رغبتیں اپنی تمنایں اپنی فریادیں سب کی سب اللہ کے سامنے رکھو وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعَبُدُوا اِلَّا اِيَّاہِ آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اُف تک نہ کہو نہ ہی انہیں جھڑکو اور ان سے بات کرو تو عدب سے کرو یہاں بڑھاپے کی حالت کو خاص کیا گیا ہے کیونکہ اس وقت ماں باپ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں اولاد جوان ہو چکی ہوتی ہے جوان لوگوں کے خواہشات اور جذبات اور طریقہ اکار کچھ اور ہوتا ہے بڑے لوگوں کا طریقہ کچھ اور بدل چکا ہوتا ہے اپنے تجربات کی روشنی میں یا اپنی کمزوری کی وجہ سے تو پھر دونوں کے چونکہ مقاصد فرق ہوتے ہیں طریقے ورق ہوتے ہیں تو کلیش بہت ہونے لگتا تو ایسے میں ماں باپ نہیں جھک سکتے ان میں تبدیلی کی مت سوچو کیونکہ وہ تو بڑے ہو چکے ہیں وہ تو پکے ہو چکے ہیں وہ تو مضبوط درخت بن چکے ہیں اب اگر آپ چاہو کہ ان کو ڈھال لیا جائے ان کو جھکا لیا جائے اور ان کی آتیں بدل لی جائے تو یہ نہیں ممکن تو اس لیے ضروری ہے کہ اولاد اپنے اندر نربی پیدا کرے اولاد ان کے آگے جھکے اور یہاں اوف دو حرفیر کلمہ ہے جو انتہائی ناپسندیدگی اور بزاری کے وقت انسان کے موں سے نکلتا ہے اوف پھر وہی بات اوف پھر اسی کام کے لیے بلالیا تو اس کو بھی منع کر دیا گیا تو پھر اگر اوف منع ہے تو پھر لمبے چوڑی نصیحتیں ماں باپ کو اور جھگڑے اور بدتمیزی اور بداخلاقی کی تو کہیں بھی گنجائش نہیں یاد رکھئے بڑھاپے میں والدین کو ستانے والا جنت سے محروم رہے گا ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو پھر اس کی ناک خاک آلود ہو پوچھا گیا اللہ کے رسول کس کی آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا تو خاص طور پر بڑھاپے میں والدین کی خدمت کرنا جو ہے وہ جنت ملے جانے والے کاموں میں سے کام ہے اور دوسری طرف والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی جنت میں نہ جائیں گے اور نہ ہی قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر ڈالے گا والدین کا نافرمان مردوں کی مشابت اختیار کرنے والی عورت اور دیوس دیوس وہ مرد ہوتا ہے جس کے اندر کوئی غیرت نہیں ہوتی کہ اس کی ماں یا بہن یا بیٹی کوئی حرام کاریاں کر رہی ہے تو اس کو وہ بودھر ہی نہیں کرتا وہ اس کو لٹ گو کرتا ہے اسی طرح والدین کو رولانا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے وَخْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور ان پر رحم کرتے ہوئے ان کے ساری سے ان کے آگے جھکے رہو والدین کے آگے ہمبل رہو جھکے رہو اور ان کے حق میں دعائیں کرو وَقُنْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِ صَغِیرَا کہ اے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت و شفقت سے پالا تھا درستے ان کو دیکھو غصے سے مت دیکھو ان کے ساری سے آگے جھکے رہو اور ان کے لیے دعائیں کرو اور پھر یہ ہے کہ کندے جھکا کے رکھو یعنی اپنا پوسٹر بھی ایسا رکھو کہ جس سے تکبر ظاہر نہ ہو بلکہ آجزی کہ آپ ماں باپ کے آگے جھکے ہوئے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اولاد زیادہ قابل ہو جاتی ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ کر پڑھ لکھ کر بھی سب کچھ گول جاتے تو اولاد جو ہے وہ جب جوان ہوتی ہے اور جان پکڑتی ہے تو پھر وہ ماں باپ سے بھی آگے نکلنے لگتی ہیں تو ایسے میں بھی انسان کو کبھی یہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم آپ سے بہتر ہیں آپ کو کچھ پتہ نہیں یہ دیکھیں عام طور پر بچوں کے اندر یہ چیز کتنی آگئی ہے کہ ماں باپ کو بے وقوف سمجھتے بھلے ماں باپ کچھ نہ سمجھ بھی ہو یا نہ سمجھی کی بات بھی کرے تو ان کو بار بار یہ احساس دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ ان کے اوپر بڑا گرہاں گزرتا ہے کہ جس بچے کو انہوں نے پیدا کیا اور اس کی انگلی پکڑ کے اس کو چلنا سکھایا آج وہ انہیں سکھا رہا ہے بحث مباعثہ نہ کریں اور والدین میں سے بھی پھر ماں حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے اب غرارہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں اس نے پھر پوچھا آپ نے پھر وہی جواب دی پھر پوچھا تیسری بار بھی آپ نے وہی جواب دی چوتھی بار آپ نے کہا تمہارا باپ ربکم عالم بما فی نفوسکم جو کچھ تمہارے دل میں اللہ اسے خوب جانتا ہے کہ تم کس دل سے ماں باپ کی خدمت کریں ماں باپ تو کتنی محبت سے پالتے ہیں لیکن بچے انتظار میں رہتے ہیں کہ اب یہ کب دنیا سے جائیں گی اور کب ہمارے سر سے یہ بوجھ اترے گا اور کب ہم بھی آزاد ہوں گے تو جو تم دلوں میں سوچتے ہو اللہ اس کو بھی خوب جانتا ہے اس بارے میں یا کسی اور بارے چونکہ یہ پیچھے ماں باپ سے متعلق بات سے ہی ریلیٹڈ ہے اس لیے سب سے پہلے اسی کانٹیکس میں اس کو دیکھنا چاہیے اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے رجوع کرنے والوں کو ماف کر دینے والا ہے یعنی دل کے خیالات تو اوپر نیچے ہوتے ہی رہیں گے لیکن اگر تمہارا طرز عمل اچھا ہے تم عملی طور پر صالح ہو نیک ہو تو پھر وہ رجوع کرے گا یعنی اپنی غلطی سے توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو ماف کر دیں یعنی انسان کو جب احساس ہوتا ہے کہ وہ غلط سوچ رہا ہے یا اس کے مجھ سے غلط بات نکل گئی ہے تو پھر وہ پلٹ کر اپنا رویہ اچھا کر لیتا ہے تو اس کی غلطی بھی ماف ہو جاتی ہے وَآتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا اور رشتدار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا خان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے تو یہ تبدیر کیا ہوتا ہے تبدیر کے لئے بدر سے ابھی زر کہتے ہیں بیچ کو تو وہ تو بہرحال اوگی آتا ہے لیکن بظاہر یوں لگتا ہے جسے مٹی میں جا کے گم گیا تو اس سے تشبیح دی گیا اور پھر خاص طور پر مال کو خواہ اشارت پر ضرورت سے زیادہ خرچ خزول خرچی میں پہلی چیز کیا آتی ہے خواہشات پر خرچ کرنا اور وہ بھی ضرورت سے زائد مثلا ڈکس کے اوپر اور لباس بھی ضرورت کرنا ہو صرف دکھاوے کا ہو اور اس کے ناجائز چیزوں میں خرچ کرنا ضروری خیات میں بھی حد سے زیادہ خرچ کرنا یعنی ایک انسان کی وانٹس ہوتی ہیں ایک اس کی نیڈز ہوتی ہیں اور کچھ نیسیسیٹیز ہوتی ہیں نیسیسیٹیز پر خرچ کرنا میں تو کوئی خرج نہیں نیڈز چھوٹے ہیں یہ بھی نہیں دھار چھوٹی بڑی چیز آپ باہر جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یعنی یہ بھی کئی کام آ جائے گی تو اس میں بعض اوقات وانٹس کی تو پھر کوئی لیمٹی نہیں ہے تو اس میں انسان حد سے پھر بڑھ جاتا ہے دلالہ مبدرین کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا ہے وہ لوگ جو ناحق مال خرچ کرتے ہیں یعنی جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے جن کاموں میں جن چیزوں پر وہاں خرچ کرتے ہیں مال ضائع کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہیں تو اس میں انسان حد سے پھر بڑھ جاتا ہے اور اسی کو حضور خرچی کہتے ہیں ابو عبید کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مسعود سے مبدرین کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا ہے وہ لوگ جو ناحق مال خرچ کرتے ہیں یعنی جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے جن کاموں میں جن چیزوں پر وہاں خرچ کرتے ہیں مال ضائع کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تمہارے لیے تین باتیں پسند نہیں کرتا ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا بیکار کی باتیں مال کو ضائع کرنا بکسرت سوال کرنا یہ تین چیزیں جو ہیں یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں اور اگر تم ان نشتداروں مسکینوں مسافروں سے اس بنا پر اعراض کرو کہ ابھی تمہارے پاس دینے کو کچھ نہیں کہ تم اپنے رب کی رحمت سے ایسی توقع ضرور رکھتے اور اس کی تلاش میں ہو تو انہیں نرمی سے جواب دو بعض اوقات انسان کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کی ضروریات پوری کر سکے تو ایسے میں بد اخلاقی سے بات نہیں کرنی چاہیے کہ تم لوگ روز مانگنے آ جاتے ہو یہاں میں نے کوئی فیکٹریاں لگا رکھی ہیں اور ترہ ترہ کی باتیں جو حد سے بڑی ہوئی ہو اور دوسروں کو تکلیف دینے والی ہو وہ نہیں کرنی چاہیے مثلاً اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ آپ کے بس بہت کچھ ہے اور آپ سے کرز مانگنے کے لیے آ جاتا ہے اور آپ تو ہینڈ ٹو ماؤت ہیں بظاہر دیکھنے میں چونکہ آپ کبھی اپنی مالی مشکلات کا کسی کے سامنے ذکر نہیں کرتے تو لوگ آپ کو خوشحال سمجھنے لگتے ہیں کہ اس کے موہ سے تو کبھی ایسی کوئی بات ہی نہیں نکلی کہ یہ بھی نیڈی ہے لیکن اس وقت آپ واقعی دے نہیں سکتے اور بعض وقت قریبی رشتہ داری آپ کے ساتھ ایسے معاملات کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کو قریبی سوشل سرکل تو ایسی صورت میں انسان کو پھر اچھی بات کے ذریعے دوسرے کا دل خوش کر دینا چاہیے اگر وہ مال سے مدد نہیں کر سکتا یا کسی بھی طرح بعض وقت مال نہیں ہوتا بعض وقت کسی کو آپ کی رائیڈ چاہیے ہوتی ہے یا کسی کو آپ کا وقت چاہیے ہوتا ہے تو اگر آپ اس وقت مصروف ہیں اور دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے تو بدتمیزی اور بدخلاقی سے پیش نہ آئیں اچھے طریقے سے معذرت کر لیں یا آئندہ کسی وقت کے لیے وعدہ کر لیں اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھ اور نہ ہی اسے پوری طرح کھلا چھوڑ دو ورنہ خود ملامت زدہ اور درماندہ بن کر رہ جاؤ گے یعنی انسان خرچ کرتے ہوئے نہ تو انتہائی بخل کرے اور نہ ہی ہاتھ کھلا چھوڑ دے درمیانی رہ اعتدال کی رہ اختیار کرے بلا شبہ آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور وہ جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور وہ اپنے بندوں کی حقوب خبر رکھتا ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے انہو کان ابی عبادی خبیرم بصیرا اور مفلسی کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو انہیں اور خود تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں انہیں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے والدین کے حقوق کے بعد اولاد کے حقوق اور ان میں سب سے پہلا حق ان کی زندگی کا حق ہے کہ ان کو نہ تو پیٹ کے اندر قتل کرو اور نہ واہر آنے کے بعد اور اس در سے خاص طور پر مت اب آٹ کراو اپنے پرگننسی کو کہ تم ان کا خرچ کہاں سے اٹھاؤ گے کیونکہ ہم بہت مٹیریلسٹک ہوگے ہر چیز کو کلکولیٹ کرتے رہتے ہیں کہ اتنی میری آمدنی ہے ایک بچے اوپر اتنا منتلی خرچ ہوتا ہے اگر ایک اور بچہ آ گیا تو میرا وجہ ٹاؤٹ ہو جائے گا پھر میں کیا کروں گا نہیں اللہ سبحانو تعالیٰ اسی اعتبار سے وسائل بھی پیدا کر دے گا بیماری یا کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے کہ جس سے انسان اپنی تحدید اولاد کرے لیکن مفلسی کے ڈر سے نہیں اس کی اجازت نہیں تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کے والدین سے بھی زیادہ مہربان ہے اور اولاد کا قتل جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے اور کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے الا یہ کہ حق کی بنا پر یعنی قصاص وغیرہ میں اور اگر کوئی شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو پورا اختیار دیا ہے لہٰذا اسے قتل میں زیادتی نہ کرنا چاہیے یقیناً اسے مدد دی جائے گی ولی کا اختیار کہا چاہے تو قصاص لے یا دیت ہو یا ماف کر دے اور اگر اسے قتل ہی کرنا ہے تو اس میں زیادتی نہیں کرے گا کہ ایک کے بدلے چار کر دے اس قبیلے کے یا یہ ہے کہ عذیت دے دے کے قتل کرے اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس صورت میں کہ وہ بہتر ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور اہد کی پابندی کرو کیونکہ اہد کے بارے میں تم سے باس پرس ہوگی اللہ اکبر سوچ سمجھ کے وعدے کیا کریں اور سوچ سمجھ کے پھر ان کو نبھایا کریں کیونکہ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ وعدہ پورا کیا تھا یا نہیں اور وعدہ خلافی جو ہے یہ منافق کے نشانیوں میں سے ہے اور جب تم ناپ کرو تو پورا پورا ناپو اور تولو تو سیدھی ترازو سے تولو یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے اور کسی ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں کیونکہ اس بات کے متعلق کان آنکھ اور دل سب کی باز پرس ہونی ہے یہ بہت بڑا اخلاقی عدب سکھایا گیا ہے اور بہت زبردست اصلاح کی گئی ہے تو امت کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اچھے ویل تھوٹ خیالات کو اور وہمی باتوں کو آپس میں مکس نہ کیا جائے قطادہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے یہ نہ کہو میں نے دیکھا حالانکہ تم نے دیکھا نہ ہو بس میں وہم ہو تو تم کو ہاں میں نے دیکھا تھا پھلاں آیا تھا حالانکہ وہ تو نہیں آیا یہ نہ کہو کہ میں نے سنا حالانکہ تم نے سنا نہ ہو بعض اقت ہم کہتے ہیں میں نے سنا لیکن سنا نہیں ہوتا تو یہ نہیں کہنا چاہیے اور یہ نہ کہو کہ میں جانتا ہوں حالانکہ تم نہیں جانتے ہاں مجھے پاتا ہے اور جب پوچھے کہاں ہے تو کہتا ہے اوہ مجھے بھول گیا جب تک یقینی بات نہ ہو اس کو مجھ سے مت نکالو کیونکہ ان سب باتوں کے بارے میں بھی پوچھ گے چھو گی اسی طرح دل کے بعض خیال بھی گناہ ہوتے ہیں یا ایوہ الذین آمن اجتنبو کثیرا من الظن انباد الظنی اثم اے لوگ جو ایمان لائے ہو بہت سے گمان سے بچو یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں تو اپنی گفتگو اور سوچ کو وہم و گمان پر رکھنے کی بجائے انسان علم یقینی پر اس کی بنیاد رکھے کیونکہ اور زمین میں اکڑ کر مت چلو نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو عباد و رحمان کی شفت یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین پر نرمی سے چلتے ہیں متدل چال چلتے ہیں نہ تو آجزی اور سستی کے ساتھ بہت ہی ڈھیلے ڈھیلے اور نہ ہی بہت تیز بلکہ اپنی ہمت کے مطابق درمیانی چال اور پھر اسی طرح چلتے ہوئے اکڑنا نہیں چاہیے متکبرانہ چال کی ممانت کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے یا اپنی چال میں تکبر کو جگہ دے یعنی تکبر والی چال چلے وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا یاد رکھیے ہمارا دین ایک جامع دین ہے جس میں چلنے کا طریقہ تک سکھایا گیا ہے مال خرچ کرنے کا اولاد سے معاملہ کرنے کا والدین سے معاملہ کرنے کا اپنی شرم و حیاء کس طرح انسان کو بولنا چاہیے کس طرح سوچنا چاہیے کون سا پہلو زندگی کا ایسا ہے کہ جس کے بارے میں رہنمائی نہیں کی گئی یہ سب کام ایسے ہیں جن کی قواہت آپ کے رب کے ہاں ناپسندیدہ ہے یہ سب حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بنانا ورنہ ملامت زدہ اور دھتکارے ہوئے جہنم میں ڈال دیے جاؤگے یہ سب سے بڑا جرم ہے کیا تمہارے رب نے بیٹے دینے کو تو تمہیں چل لیا اور خود فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا کتنی بڑی گناہ کی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو ہم نے اس قرآن میں حقائق کو مختلف طریقوں سے بیان کیا تاکہ لوگ کچھ ہوش کریں مگر ان میں نفرت ہی بڑھتی گئی آپ ان سے کہیے اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتے جیسا کہ یہ مشرک کہتے ہیں تو وہ اللہ صاحبِ عرش سے مقابلہ اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ضرور کوئی راہ تلاش کرتے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ کے مقابل ہو اور پھر وہ نعوذ باللہ اللہ کی جگہ نہ لینا چاہے اور اس کا مقابلہ نہ کرے سبحانہ وتعالی اما یقولون علوون کبیرا وہ پاک ہے اور ان باتوں سے بہت بلند و برتر ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن و امن شیئن اللہ یسبح بحمدہ ولیکن لا تفقہون تسبیحہم انہو کان حلیما غفورا ساتو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں بلکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی کوئی چیز ایسی نہیں لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے کیونکہ ہر ایک اپنا طریقہ ہے انہو کان حلیما غفورا وہ بڑا بردبار اور ماف کرنے والا ہے آپ دیکھیں ساری کائنات تو تسبیح کر رہی ہو اللہ کی تعریف بیان کریں اور ہم چھپ کر کے بیٹھے بے ہوں اور اللہ کا ذکر نہ کریں اللہ کے محبوب کیسے ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ماف کر دیتا ہے عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانے کی تسبیح سنتے تھے یعنی آپ ہم کو سنواتے تھے ایک اور موقع پر آپ نے مٹھی میں کشکنکریاں لے کر صحابہ کرام کو ان کی تسبیح سنوائی انہوں کی آواز رہنس کر دی گئی ہوگی اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو گویا قرآن پھر ان کے دلوں تک تھروں نہیں ہوتا ہم ان کے دلوں پر ایک پردہ چھٹھا دیا ہے کہ وہ اس قرآن کو سمجھ ہی نہ سکیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور جب آپ قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں پر پردہ پڑھ جاتے ہیں جن کو قرآن کے عقامات اچھے نہیں لگتے ہیں وہ ان کی حکمت کو نہیں سمجھتے اور پھر سننا ہی نہیں چاہتے ہم خوب جانتے ہیں جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو کس بات پر لگاتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں جو وہ سرگوشی کرتے ہیں جب یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم ایک سہر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو یعنی دوسروں کو بہکاتے ہیں آپ کی طرف آنے سے غور کرو وہ آپ کے لئے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں یہ لوگ ایسے بھٹکے ہوئے ہیں کہ ابراہ نہیں پاسکتے بھلا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اثر نو پیدا کر کے دوبارہ اکٹھا کیا جائے گا آپ ان سے کہیے خاتم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا اس سے سخت اور مخلوق جو تمہارے جی میں آئے تو وہ بھی بن جاؤ اللہ پھر بھی پیدا کر لے گا یعنی دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لئے کچھ مشکل نہیں پھر پوچھتے ہیں کہ ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا آپ کہیے کہ وہی پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا پھر وہ آپ کے سامنے اپنے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا آپ کہیے کہ شاید وہ وقت قریب ہو جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے پکار کے جواب میں حاضر ہو جاؤ گے اور یہ خیال کر رہے ہوگے کہ تم دنیا میں تھوڑی ہی دیر ٹھہ رہے تھے دنیا کی زندگی آخرت میں بہت چھوٹی نظر آئے گی وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ اللَّتِيهِ اَحْسَنُ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہی بات زبان سے نکالیں جو بہتر ہو یہاں پھر اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے بات کر رہے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي میرے بندوں سے کہہ دیجئے اتنی طرف نسبت کر رہے ہیں ان بندوں کی تو اگر ہمیں رب کا بندہ بننا ہے عباد الرحمان بننا ہے تو لازم ہے کہ اپنی زبان کو سنبھال کر رکھیں زبان سے اچھی بات ہی نکالیں کیونکہ شیطان لوگوں میں فساد ڈلوا دیتا ہے جتنے بھی ریلیشنشپ کی خرابی ہوتی ہے اس کا آغاز زبان سے ہی ہوتا ہے کوئی سخت کلمہ سخت جملہ کوئی گالی کوئی جھگڑے کی بات اور یہ انسان کو شیطان اکساتا ہے کہ اب کہو اس کو اور اس کو سبق سکھا دو اور اس کا مو بند کر دو اور اس کو چپ کرا دو یہ آئندہ تمہیں کبھی کچھ کہا نہ سکے اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شیطان انسان سے کرواتا ہے جس کی نتیجے میں انسان دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات باز اوقات ہمیشہ کے لیے خراب کر کے رکھ رہے تھے اور اس میں آپ دیکھئے کہ بہت سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں زبان کی بہتیاتی سے آپ اس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں زبان کی بہتیاتی سے تو بہت ضروری ہے کہ ہم سب زبان کو سنبھال کر استعمال کریں سوچ سمجھ کر بولیں پہلے دولو پھر بولو اور یہ پوری امت کو عدب سکھا دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سلام کرنا اور اچھا کلام کرنا ایسے عامال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کونسی چیز جنت کو واجب کرتی ہے فرمایا تم امدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو یہ دو چیز انسان کو جنت ولے جاتی ہیں تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو عذاب دے اور اے نبی ہم نے آپ کو ان کا وقیل بنا کر نہیں بھیجا جو مخلوق وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی اس سے قریب تر ہو جائے وہ اس کی رحمت کی امید وار رہتے ہیں وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے اہلِ عرب میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو جنوں کی عبادت کرتے تھے تو جن جو تھے ان میں سے کچھ مسلمان ہو گئے اور وہ اللہ کا خرب چاہنے لگے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے تھے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے کیونکہ رب کا عذاب ہے یہ ایسی چیز جس سے ڈرہ جائے تو ان لوگوں کی طرف کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایسے جنوں کو پوچھتے تھے اور ان کو وسیلہ بناتے تھے کہ یہ آگے ہمارے مسائل حل کروائیں گے اور ہماری بخشش کروائیں گے وہ تو اب خود بھی رب کی رحمت کی امیدوار ہیں اور عذاب سے ڈرتے ہیں یعنی تم جس بھی مخلوق کو پکارو گے in another sense تو اس مخلوق کو تو خود رب کی رحمت کی ضرورت ہے چاہے کوئی بزرگ ہو چاہے کوئی زندہ ہو چاہے کوئی فوج شدہ ہو چاہے فرشتے ہو چاہے انبیاء ہو سب کے سب کس چیز کے مطلعشی ہیں کس چیز کے طلبگار ہیں کہ اللہ کی رحمت ہو جائے ان پر اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں اور اللہ کی طرف جانے کا راستہ ان کو مل جائے وَإِمْ مِنْ قَرِيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُحْلِكُوهَا کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا سخت عذاب نہ دیں یہ بات کتاب میں لکھی جا چکی ہے یعنی جب جب بھی بستیوں والے غلط کام کریں گے اللہ کے غضب کو دعوت دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دیں گے قبل یوم القیامہ اور قیامت کے دن تو سب کو ہی تباہ کر دیا جائے گا جو بات ہمیں موجزے بھیجنے سے رکھتی ہے اب ان کے ایک اور سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ پہلے لوگ انہیں جھٹلاتے رہے ہم نے قوم سموت کو ایک اونٹنی واز موجزے کے طور پر دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا اور موجزے تو ہم صرف درانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں اور جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا رب لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں اور جو نمائش یعنی واقعہ بیراج ہم نے آپ کو دکھائی اور وہ درخت جس پر قرآن میں لانت کی گئی ہے زقوم کا درخت انہیں ان لوگوں کے لیے بس ایک آزمائش بنا رکھا ہے ہم انہیں ڈراتے رہتے ہیں مگر تنبیح ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کرتی چلی جاتی ہے اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا کہنے لگا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے پھر کہنے لگا بھلا دیکھو یہ شخص جسے تو نے مجھ پر بزرگی دی ہے اگر تو مجھے قیامت کے دن تک محلت دے دے تو میں چند لوگوں کے سوا ان کی تمام تر اولاد کی بے خونی کر دوں گا لَأَحْتَنِكَرْنَا ذُرِّيَّتَهُ اَحْتَنِكَرْنَا کا مطلب ہوتا ہے میں ان پر قبضہ جمع لوں گا یعنی تمہاری اولاد تمہاری نہیں رہے گی میں اسے اپنا بنا لوں گا یہ ہم میں سے بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں بچے ہمارے پیدا ہم نے کیے سکھایا پڑھایا ہم نے خرچ ہم نے ان پر کیا تعلیم ہم نے ان کو دی لیکن جب بڑے ہوئے تو کوئی بات سننے کو تیار نہیں کیا ہوا کون ان کو اچک کے لے گیا شیطان کیونکہ اس نے یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر مجھے قیامت کے دن تک محلت مل گئی تو میں ابن آدم کی اولاد کو نسل در نسل بہکاتا رہوں گا ابو غریرہ سمر بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر پیدا ہونے والے بچے کی کوک میں کچھوکے لگاتا ہے لیکن مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کیا تم دیکھتے نہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کس طرح چیخ کر رو رہا ہوتا ہے صحابہ نے ارز کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا یہ تب ہوتا ہے جب شیطان اس کی کوک میں کچھوکے لگاتا ہے یعنی پیدا ہوتے ہی اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے ابن عباس کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچھوکا لگاتا ہے پس اگر وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ چلا جاتا ہے اور اگر نہ لیا جائے اللہ کا نام تو بچے کے دل پر جم جاتا ہے وہی سے وہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے تو اس لیے جتنی بھی مسلمان بیٹیاں ہیں مائے ہیں خاص طور پر اس بات کا اعتمام کریں کہ جس وقت بچے کی پیدائش کا وقت ہو اس وقت پاس یا قرآن لگا ہوا ہو یا کوئی پڑھ رہا ہو یعنی ذکر اذکار اس وقت کیا جائے تاکہ شیطان جو ہے وہ اس وقت بچے پہ حاوی نہ ہو سکے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے محلت دی جاتی ہے پھر اولادِ آدم میں سے جو بھی تیرے پیچھے لگے گا تو تجھ سمیت جہنم ہی پورا بدلہ ہے یعنی تو بھی اور تیرے فالورز سب ہی جہنم میں آئیں گے اور محلت میں کیا تھا اور انہیں گبراہت میں ڈال جنہیں تو اپنی آواز سے گبراہت میں ڈال سکتا ہے اور اس میں محسنین نے کہا ہے کہ شیطان کی جو سوت ہے وہ بانسری باجے اور میوزک کی چیزیں ہیں یہ سب شیطانی آوازیں ہیں کہ جس کے ذریعے وہ بندوں کو پس لاتا ہے اپنے سوار اور پیادے ان پر چڑھالا مال اور اولاد میں ان کا شریک بن یعنی تجھے کھلی چھٹی ہے جس طرح تُو چاہے کام کر انڈویجولی انہیں بہکا سکتا ہے تو انڈویجولی بہکا لے کیونکہ جتنے انسان اس کی قدرت سے باہر نکلتے ہیں ان پر اتنی زیادہ وہ محنت کرتا ہے اور ان سے وعدے کر اور شیطان جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ بس دھوکے کا ہی ہوتا ہے جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا قطن بس نہیں چلے گا میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا چاہے تو ان پر کتنی بھی محنت کرے اور اے نبی آپ کے لیے آپ کے رب کا کارساز ہونا کافی ہے یعنی شیطان کے مقابلے میں آپ رب کی مدد حاصل کریں کیونکہ آپ کا شیطان مسلمان ہو گیا تھا تمہارا رب وہی ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی کو چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو یعنی رب کی پہچان نہیں ہے دیکھو تمہاری کشتی کون چلاتا ہے جس نے کشتی کو چلنے کی طاقت دے رکھی ہے وہی تمہارا رب ہے یقیناً وہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے اور جب سمندر میں تمہیں کوئی مسئیبت آتی ہے تو اللہ کے سوا جس جس کو تم پکارا کرتے ہو وہ تمہیں بھول جاتے ہیں پھر جب وہ تمہیں نجات دے کر خوشکی کی طرف لے آتا ہے تو تم اس سے مو پھیر لیتے ہو اور انسان تو ہے ہی ناشکرا کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں خوشکی پر ہی زمین میں دھسا دے یا تم پر ایسی آندھی بھیج دے جس میں پتھر ہوں پھر تمہیں اپنے لیے کوئی کارساز نہ ملے یاد رکھئے خطرناک راستوں کو عبور کر لینا سمندر کا سفر پار کر لینا جنگل سلامتی سے عبور کر لینا رہا اللہ سبحانو تعالی جس طرح سمندر کی لہروں سے انسان کو بچا کر اس کے جہازوں کو پار لگاتا ہے یا اڑتے جہازوں کو جس طرح وہ صحیح سلامت اپنی منزل تک پہنچاتا ہے تو ان تمام مواقع پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یا اس بات سے بے خوف ہو کہ وہ دوبارہ تمہیں سمندر میں لوٹا دے پھر تم پر سخت آندھی بھیج دے جو تمہارے کفر کی پاداش میں تمہیں غرق کر دے پھر تمہیں ہمارے خلاف کوئی پیچھا کرنے والا بھی نہ ملے یعنی ہوتا یہ ہے کہ انسان مشکل وقت میں اللہ کو پکارتا ہے جب مشکل چلی جاتی ہے تو بھول جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کو یاد دلارہے ہیں کہ کیا پھر تم مشکل میں نہیں پس سکتے تو آئندہ کے لیے یاد رکھو کہ پھر بھی تمہیں اپنے ربی کے پاس جانا ہے تو اس سے اپنا تعلق درست رکھو وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رب ارحمنهما كما ربیانی صغیرا رب ارحمنهما كما ربیانی صغیرا رب ارحمنهما كما ربیانی صغیرا اللہ أکبر لا إلاء اللہ هو اللہ هو اكبر اللہ هو اكبر ہمد أعوذ باللہ من الشکان الرجیم بسم اللہ رآحマات ورحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کثیرہ ہمارا ایک حصہ مکمل ہوا اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد کے ساتھ اور اب آپ لوگوں کی پانچ منٹ کی بریک ہے اور جیسے کہ بریک میں ہمیشہ ہمارے لئے کوئی نہ کوئی رمائنڈر ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی ایک یاد دہانی ہوتی ہے ہمارے لئے کہ جس کو ہم بہترین طریقے سے ان لمحات کو بھی گزاریں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ میں سے جنہوں نے کچھ کام کرنا ہے آپ لوگ کو کٹ کے آئیں ساتھ ساتھ اپنی ذکر اور تذبیح ساتھ ساتھ رکھیں اگر کوشش ہو تو کوئی ایک ذکر یا کوئی ایک استخبار اس کارڈ میں سے بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں انشاءاللہ ہم ان کی آوڈیو کو بھی پلے کریں گے تاکہ آپ لوگ کے کان میں بھی ان دعاوں کو آپ لوگ سن سکیں انشاءاللہ اور آپ لوگ کے پاس امید ہے کہ یہ اللہ کارڈ ہوگا بھی تو آپ لوگ اپنے ڈیلی اس میں ان استخبارات کو بھی شامل رکھیں اور جیسے کہ بہت سارے اقوال آتے ہیں بہت ساری حدیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ استخبار کرتے تھے مختلف نیکیاں جو ہم کرتے ہیں نماز کے بعد آپ دیکھیں ہم مجلس کے انڈ پر یہ تمام چیزیں کسرت سے کرنا ایک طرح سے ایک رزق ہے جو ہم لوگ کو ملتا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ پانچ منٹ کی بریک کریں اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے ون ففٹی فائف دو بجے تک آپ لوگ واپس آئیں اور اس کے لئے بہترین ہنٹ میں نے آپ لوگ کو ایک دیت ہی پہلے کہ تکبیرات لگیں it means کہ آپ لوگ کی کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے ٹھیک ہے چلیں انشاءاللہ پانچ منٹ کے بعد ملتے ہیں آپ لوگ سے جزاکم اللہ خیر انکسیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانك تبتہ لئے رب اغفر ورحم وانت خیر راہی رب اغفر ورحم وانت خیر راہی رب اغفر ورحم وانت خیر راہی ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وطنع عذابا ربنا اننا آمنا رب اغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وطنع عذابا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليک المصير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليک المصير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليک المصير أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين موسیقی موسیقی ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین يوم يقوم الحساب ربنا اغفر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا الاله 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 اكبر لا مکمل ہوئی اور امید ہے کہ آپ سب لوگ فریش ہوں گے اپنے اگلے حصے کے لیے بریک آپ لوگ کی اچھی رہی پانچ منٹ کی الحمدللہ موقع ملا کچھ ذکر کرنے کا اور اگر دیکھیں کوئی بھی آپ اس کارڈ میں سے بھی نہ پڑھ سکے ہوں تو جب تقبیرات لگتی ہے نا تو ان تقبیرات کو بھی اگر آپ پڑھ لیں اور ساتھ ساتھ اپنے سیٹ پر آپ آتے جائیں تو انشاءاللہ وہ بھی اچھا ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ نے اس موقع پر اپنا پڑھ لیا ٹھیک ہے نماز پڑھ لیا آپ نے الحمدللہ دعا کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ سب لوگوں کی کوششوں کو آپ لوگ کا آنا قبول کرے انشاءاللہ ہم اپنے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں اب دور قرآن پارہ نمبر 15 ہمارا چل رہا ہے جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے تو یہ ہمارا حصہ دوام ہے پارٹ 2 ہم لوگ انشاءاللہ سٹارٹ کر رہے ہیں بنی اسرائیل آیت نمبر 70 سے 111 اور اس کے بعد ہماری نئی سورت سورہ القحف کا آغاز ہوگا جو کے ون سے لے کر 74 آیات کو ہم لوگ مکمل کریں گے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتْ وَفَضَّلْنَاهُمْ لَا كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْدِيلًا بلا شبہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی عطا کی یعنی اس میں تمام انسان شامل ہیں کہ ان کو باقی ساری مخلوقات پر فوقیت ہے خَلَقَ لَكُمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِعَا تمہارے لیے ہے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا اور بر و بہر میں انہیں سواری مہیا کی کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی اور جو کچھ ہم نے پیدا کیا ان میں سے کثیر مخلوق پر نمائی فوقیت دی جس دن ہم ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے پھر جس کو اس کا نامہ عمال دائے ہاتھ میں دیا گیا تو ایسے لوگ اپنا نامہ عمال پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا یعنی قیامت کے دن جس کو نامہ عمال دائے ہاتھ میں مل گیا وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ عذاب سے بچ گیا اور یہاں فطیل کا لفظ ہے جو خجور کی گٹلی کے پھٹے ہوئے حصے میں ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے دھاگے کسی یعنی اتنا کم درجے کا بھی ظلم نہیں ہوگا انسان کو ذرہ برابر بھی نیکی دکھا دی جائے گی اور اس کا عجر بھی ملے گا آج ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو چھوٹا سمجھ کے چھوٹ دیتے ہیں جبکہ کل ان سب کا بھی وزن ہوگا اور بعض اوقات ہم چھوٹی نیکی دکھاوے کے لیے نہیں کرتے کیونکہ اس پر ہمیں کوئی تعریف نہیں ملنی ہوتی تو ہم اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے اور کچھ پتہ نہیں کہ کل چھوٹی نیکی ہی فائدہ دے جائے کوئی کام آ جائے اور جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا یعنی کہ فیزیکل اس کی آنکھیں نہیں تھی بلکہ حق سے اندھا بنا رہا ہدایت سے اندھا بنا رہا تو قیامت کے دن بھی اس کو کچھ سجائی نہیں دے گا بلکہ راہ پانے کے لحاظ سے اندھے سے بھی زیادہ بٹکا ہوا ہم نے آپ کی طرف جو وحی کی ہے قریب تھا کہ یہ کافر آپ کو اس سے بہکا دیتے تاکہ آپ نازل شدہ وحی کے علاوہ کچھ ہم پر افترا کریں کچھ اور گھڑ لیں اور اس صورت میں وہ تمہیں اپنا دوست بھی بنا لیتے اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا بہت جھک جاتے تو یاد رکھئے ایمان میں ثابت قدمی اللہ کی طرف سے ملتی ہے ابن قیم کہتے ہیں بندہ پلک جھپکنے کی دیر میں بھی اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا کیونکہ وہی تو اسے ثابت قدم رکھتا ہے یعنی اگر اللہ ثابت قدم نہ رکھے تو زمین و آسمان بھی اپنی جگہ پر قائم نہ رہے اور انسان کا ایمان بھی قائم نہ رہے اس لیے ربنا اللہ تو سے قلوبنا عبادہ اس حدیتنا کی دعا کی جاتی ہے اور یہ تو ابھی بڑی زبردست ہے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الہ نفسی طرفت آئے وَأَسْلِحْ لِشَانِكُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ کہ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا ایک لمحے کے لیے بھی کیونکہ وہی لمحہ ہو سکتا ہے کہ شیطان اچھک کے لے جائے اس صورت میں ہم آپ کو زندگی میں بھی دگنی سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی پھر ہمارے مقابلے میں آپ کوئی بھی مددگار نہ پاتے قریب تھا کہ یہ لوگ آپ اس سرزمین مکہ سے دل برداشتہ کریں تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں اور ایسی صورت میں آپ کے بعد یہ لوگ بھی یہاں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے تو یاد رکھئے دوسروں کو دربدر کرنے والا خود بھی کہیں زیادہ دیر نہیں ٹکا کرتا دوسروں کا برا چاہنے والا دراصل اپنا برا چاہ رہا ہوتا ہے ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ان میں ہمارا یہی دستور رہا ہے اور ہمارے اس قانون میں آپ تفاوت نہیں پائیں گے اب زوالِ افتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجئے اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا التزام کیجئے کیونکہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا مشہود ہوتا ہے مشہود ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس سبق فرشتے حاضر ہوتے ہیں یہاں قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے جس میں طویل قرآن کی جاتی یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سارے دن کی نمازوں کے مقابلے میں فجر کی اگرچہ رکعتیں دو ہیں لیکن ان میں تلاوت لمبی کرنی چاہیے امام تو کرتے ہی ہیں لیکن آپ سب بھی اپنے دن میں جتنی صورتیں نماز میں پڑھتے ہیں ان کے مقابلے میں فجر کی نماز میں زیادہ لمبی صورت پڑھیں لیکن بہت سے لوگ جن کو پر نید آتی ہے تو وہ چھوٹی سی صورت پڑھ کے بس سونے کی کرتے ہیں کہ پھر اٹھ کے کام پہ جانا ہے لیکن جب ویکنڈ ہو کم اس کا مصورت دے تمام کرے جمعہ کے دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں الفلامی میں سجدہ اور دوسری رکعت میں صورت الدہر پڑھا کرتے تھے ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجے ہیں ان میں ہمارا یہی دستور رہا ہے اور ہمارے اس قانون میں آپ تفاوت نہیں پائیں گے تو یاد رکھئے کہ فجر کے وقت فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں اور ابو حریرہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو یعنی اسی آیت کو پڑھ کے بتایا اس کے علاوہ بھی قرآن کی تلاوت کرنے کا بہترین وقت جو ہے وہ دن کا آغاز ہے یعنی فجر کے بعد ہے اس وقت پڑھنے کی حیبٹ بنانی چاہیے شاید تھوڑا صحیح انسان کیوں نہ پڑے یا پھر اگر نماز میں لمبا پڑ چکا ہے تو بھی انشاءاللہ وہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا اور رات کو آپ تحجد کی نماز ادا کیجئے یہ آپ کے لیے زائد نماز ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی امت کے لیے نفل ہے این ممکن ہے آپ کا رب آپ کو کو خیامت کے دن اٹھایا جائے گا میں اور میری امت ایک ٹیلے پر ہوں گے اور میرا رب مجھے سبز رنگ کی پوشاک پہنائے گا پھر مجھے اجازت دی جائے گی اور میں وہ کہوں گا جو اللہ چاہے گا پس یہی مقام محمود ہے یعنی اس وقت ساری مخلوق کی زبان سے آپ کی تحریف جاری ہو جائے گی تو جو شخص آزان سن کے یہ دعا پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں لے کی اور یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ تحجد جو ہے وہ رات کے نوافل کو کہتے ہیں اس کے لیے جو ایک عام نام ہے جنرک ہے وہ ہے قیام اللیل رات کے شروع میں پڑھیں تھوڑی دیر ٹھہر کے پڑھیں سہری کے وقت پڑھیں سب ہی کو قیام اللیل کہا جاتا ہے ٹھیک اور سب کوئی عجر ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رات کے آخری اسے میں نماز پڑھنے کا تھے یعنی پچھلی رات جس کو سہر کا وقت کہتے ہیں اور تحجد کیوں کہتے ہیں تحجد کہتے ہیں نین توڑ کے اٹھنا جو نماز نین توڑ کے اٹھ کے پڑھی جاتی ہے وہ خاص طرح پر تحجد اس نماز کے لیے ہے لیکن رات کی ساری نمازوں میں سے کسی وقت کی نماز بھی جو ہے اس کو تحجد کہا جا سکتا ہے یعنی آپ عشاء کے ساتھ بھی تحجد پڑھ کے سو سکتے ہیں چاہے آپ ابھی سوئے نہیں کچھ نوافل ایکسرا پڑھ لیں آپ کے تحجد ہو جائیں گے لیکن کچھ لوگ دوبارہ نہیں اٹھ سکتے کچھ لوگ سوتے ہیں عشاء کے بعد پھر درمیان میں اٹھتے ہیں اور پھر پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ اٹھتے ہیں تو جو بھی طریقہ جس کو سوٹ کرتا ہو لیکن فرض نمازوں کے بعد یہ بڑی فضیلت والی نماز ہے رات کے وقت اٹھ کے نوافل پڑھنا اور اس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اب بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں تراوی فرض ہے تراوی سنت محقدہ تراوی کیا ہے میں نفل نماز ہے پڑھو گے تو بہت بڑا آجر ہے جو رمضان کی راتوں کو قیام کرے گا ایمان اور ثواب کی نیت سے اس کے پچھلے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے تو یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانَ النَّصِيرًا اور دعا کیجئے اے میرے رب جہاں بھی تو مجھے لے جائے سچائی کے ساتھ لے جا اور جہاں سے نکالے تو سچائی کے ساتھ نکال اور اپنے ہاں سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقَ اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا بے شک باطل جانے والا ہی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اور قرآن میں ہم جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لئے تو شفا اور رحمت ہے مگر ظالموں کے خسارے ہی میں اضافہ کرتا ہے اللہ اکبر جو ایمان رکھتے ہیں قرآن ان کے حق میں شفا ہے اور ہر طرح کی بیماریوں سے شفا ہے اور رحمت کا باعث بھی ہے یعنی قرآن سے برکتیں اور رحمتیں آتی ہیں ان کی زندگی میں لیکن جو ظالم ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے یعنی ایمان رکھ کر پھر اس کے اندر سے نقص نکالتے ہیں ان کے لئے پھر یہ نقصان میں ہی اضافہ کرتا ہے ان کو قرآن سے ہدایت نہیں ملتی بلکہ وہ اور زیادہ دور چلے جاتے ہیں ہدایت سے مجاہد اور قطادہ کہتے ہیں جو بھی اس قرآن کے ساتھ مجلس اختیار کرتا ہے اکیلے یہ سب کے ساتھ مل کے جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو جب وہ اٹھ کر جاتا ہے یا تو وہ اضافے کے ساتھ اٹھتا ہے پہلا بھی گواں کے جاتا ہے یہ اللہ کا وہ فیصلہ ہے جو اس نے کیا کہ یہ ایمان والوں کے لئے سرہ سر شفاہ اور رحمت ہے اور وہ ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا اور یہ جہاں تک شفاہ کی بات ہے تو اللہ کی کتاب سے علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں خاص طور پر صورت الفاتحہ کو لازم پکڑنے جب دیمار اور عام طور پر بھی اپنے اوپر صورت الفاتحہ پڑھ کے دم کر سکتے ہیں بچوں پہ کر سکتے ہیں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا ایک عورت عائشہ رضی اللہ تعالی کا علاج کر رہی ہے یا ان کو دم کر رہی ہے آپ نے اس سے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا آیات شفاہ کا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاہ کے لیے جو مسنون اذکار ہمیں بتایا وہ سب ایک کتاب میں اور پمفلٹ اور کارڈ میں جمع کر دئیے گئے ہیں تو جب بھی کوئی بیمار ہو تو دوا لیں اچھی تیمارداری کریں مریض کی لیکن اس میں سب سے بہترین تیمارداری کیا ہے کہ آپ اس پر قرآن پڑھ کر دم کریں اور اسی طرح یہاں یہ کہا گیا کہ ظالموں کے خسارے میں اضافہ کرتا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ظلم سے بچانا چاہیے ظلم کرنے والے قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ظلم کیا ہے کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا چاہے ایک ماں جو بچے کو دودھ نہ پلا کے اس کے حق سے محروم کرتی ہے یا کسی سے کوئی کام لے کر اس کو پوری عجرت نہ دینا جو اس سے تیع کی گئی ہو یا اسی طرح کی اور بھی گھریلو زندگی میں آپ مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے شوہر کا حق نہ دینا شوہر کا بیوی کو حق نہ بچوں کو اگنور کر دینا ان کی ضروریات پوری نہ کرنا ان کی صحیح تربیت نہ کرنا ان کے اندر ایمان نہ پیدا کرنا تو ظلم کی کئی قسمیں ہیں کل بھی میں نے تین قسمیں بتائی تھی اللہ اور بندے کے بیچ میں بندوں اور بندوں کے بیچ میں اور اللہ کے بارے میں یعنی اس سے شرک تو جو ظالم ہوتے ہیں یعنی توبہ نہیں کرتے دوسروں پر زیادتی کرتے ہیں قرآن ان کو فائدہ نہیں دیتا اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ مو پھیرتا ہے اور اپنا پیلو موڑ لیتا ہے نعمتیں جب ملتی ہیں تو بے وفائی کرتا ہے اور جب اسے کوئی مصیبت پڑتی ہے تو مایوس ہو کے رہ جاتا ہے لیکن مومنٹ کیا کرتا ہے نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے قُلْ قُلْ لُوِي عَمَلُوا عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ عَلَمُوا بِمَنْ هُوَا أَهْدَا سَبِيلًا آپ ان سے کہیے ہر کوئی اپنی طبیعت یا سوچ کے مطابق عمل کرتا ہے لہٰذا تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھی راہ چل رہا ہے اور یہ سألونا انہیں روح لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر کہاں سے آگئی آپ ان سے کہیے روح میرے رب کا حکم ہے اور تمہیں علم اسے بہت تھوڑا دیا گیا ہے تم یہ ساری باتیں سمجھیں نہیں سکتے اب دیکھئے کہ سرٹن چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک سرٹن لیول کا علم ہونا ضروری ہے مثال کے طور پر کسی مریض کے مرض کو پہچاننے کے لیے ڈاکٹر بننا ضروری ہے ایک سرٹن لیول کا آپ کے بس علم نہ ہو تو آپ اس بیماری کو نہیں سمجھ سکتے صحیح طور پر ڈائیگنوز نہیں کر سکتے صحیح تشفیص نہیں کر سکتے تو اسی طرح روح کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس ایک سرٹن لیول کا علم ہونا چاہئے وہ ہے ہی نہیں وہ دنیا میں نہیں ہے تو کہاں سے حاصل کرو گے اور کہاں سے روح کو سمجھو گے تو اس لیے فیلحال دنیا میں یہ بس اتنا ہی جان لو کہ یہ رب کے عمر سے آتی ہے تمہارے اندر اور جب رب کا عمر آتا ہے تو چلی بھی جاتی ہے نہ ہم اس کے آنے پر کوئی کنٹرول رکھتے ہیں کہ ہم نے نہیں آنے دینا اور نہ اس کے جانے پر یہ آزاد پنچھی ہے اللہ کے حکم سے ہی ہے آتی ہے تو زندگی لاتی اور جاتی ہے تو زندگی بجھ جاتی ہے اور جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کی اگر ہم چاہے تو اسے لے جائیں پھر ہمارے مقابلے میں آپ کو کوئی ایسا مددگار نہ ملے جو اسے واپس لاسکے اللہ یہ کہ آپ کا رب بھی مہربانی فرما دے کیونکہ آپ پر اس کا بہت بڑا فضل ہے آپ ان سے کہیے کہ اگر تمام انسان اور جن سب مل کر قرآن جیسی کوئی چیز بنا لائے تو نہ لاسکیں گے خواہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگاری کیوں نہ ہو میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا نا کہ صورت بنی اسرائیل جو ہے اس میں قرآن کے ذکر بہت آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اسے سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ یہ میرے قدیم مال میں سے یعنی ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے ابتدائی دور کی صورتوں میں عموماً توہید کا دلائل دیے جاتے ہیں قرآن کی اوثنٹیسٹی کو ثابت کیا جاتا ہے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح کی مثال کو مختلف طریقے سے بیان کیا ہے مگر اکثر لوگوں نے اسے تسلیم نہ کیا پس کفر ہی کرتے گئے یعنی اللہ تعالیٰ نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی لیکن کچھ لوگ جو ظالم ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی اور کہنے لگے ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک آپ ہمارے لئے زمین سے چشمہ نہ جاری کر دیں یا آپ کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو تو آپ اس میں جا بجا نہریں باغیں یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں جیسے آپ کا دعویٰ ہے یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں یا آپ کے لئے سونے کا کوئی گھر ہو یا آپ آسمان میں چڑ جائیں اور ہم آپ کے چڑنے کو بھی نہ مانیں گے حتیٰ کہ آپ ہم پر کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھ لیں آپ ان سے کہیے پاک ہے میرا رب میں تو محض ایک انسان ہوں پیغام پہنچانے والا بات ہی ختم جگڑے ہی ختم بعض وقت ایسا ہوتا ہے زندگی میں کہ کوئی شخص آپ سے بے پناہ حجتیں کرتا ہے یہ بھی غلط ہے یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے تو آپ اس کے جواب میں ایک بات سے اپنی بات ختم کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت دوسروں کو بہت لمبے چوڑے دلائل سے سمجھایا جائے جیسے بچے ہوتے ہیں بعض وقت بڑے ناروا مطالبات انہیں سیل فون چاہیے انہیں گاڑی چاہیے بس انتظار کرتے رہتے ہیں کب نیا مطالبہ کریں اور جب آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا تو پھر وہ ناراض ہوتے ہیں پھر وہ ایک کے بعد ایک دلیل لاتے ہیں آپ کے پاس پھر ایموشنری بلیک میل کرتے ہیں ان کے سر سے وہ بات نکلتی ہی نہیں ایک ہی بات ہوتی ہے بس انہیں وہ چاہیے ایسے میں جو چیز تو درست ہے وہ بہت زیادہ بیچاروں کو منتیں ترلے ہی نہ کرنے دیں جو چیز ضرورت ہے خود ہی لے دیں لیکن جو ضرورت کی نہیں اور نہیں لے کے دینی جب ایک دفعہ اگر آپ نے نہ کر دی تو پھر یہ نہیں دو چار دفعہ ستائیں تو پھر آپ نے اچھا یہ لو اب یہ جو اتنے مطالبے اہل مکہ کرتے تھے تو یہ تھوڑی کیا گیا کہ اچھا تم اتنا جو تنگ کر رہے ہیں تو یہ لو مطالبے تمہارے پورے ہو گئے جو چیز فائدہ کی نہیں جو کام کرنے کرنے ہی اس کو نہیں کرنا اور بچوں کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس بات پر نہ ہو چکی ہے اب دوبارہ نہیں بات کرنے کی اصل میں کیوں نہیں مانے گئے مطالبے کیونکہ اگر یہ مان لیا جاتا ہے نا تو تھوڑے دن کے بعد ایک نیا سیٹ اپ مطالبات آ جاتا اور پھر اور آ جاتا تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہی تھا کہ وہ لوگوں کو کرشوہ دکھاتے رہے اور ان کو مسہور کرتے رہے اور ان کو چمبے پر ڈالتے رہے اچھا یہ ہے وہ ہے حیران کون چیزیں بتاتے رہے اور ہدایت کا کام نہ کرے تعلیم نہ دے اس لیے جہاں بھی کوئی آپ کو بہت زچ کرے اور بہت لمبی چوڑی باتیں کرے وہاں مختصر بات کرنا سیکھئے کیا کہا خل ان ساری باتوں کے جواب میں سبحان ربی پاک ہے میرا رب وہ لاسکتا ہے سارے موجز لیکن کیا میں ایک بشر رسول کے سوا کچھ اور بھی ہوں یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ضرور تھے اور اس کے ساتھ بشر بھی تھے یہ جو ہم نے ایک جھگڑا کھڑا کر رکھا ہے کہ آپ نور سے پیدا ہوئے اور آپ انسان نہیں تھی اور آپ پسایا نہیں تھا یہ ریلیمنٹ باتیں ہیں آپ کے آنے کا مقصد سمجھئے آپ کے آنے کا مقصد لوگوں کو مسہور کرنا نہیں تھا یہ عجیب و غریب باتیں ہی دکھاتے رہنا نہیں تھا یہ اپنی ذات کے بارے میں عجیب و غریب باتیں بتانا مقصود نہیں تھا آپ اپنے آپ کو منوانے نہیں آئے تھے آپ تو اللہ کا پیغام سنانے آئے تھے تو اسی طرح دائی دین کو بھی اپنے مقصد پر فوکس ہونا چاہیے بعض وقت ہم ایسی چیزوں سے لوگوں کو دین کی طرف لانا چاہتے ہیں کہ ہائے وہ کسی طرح اٹریکٹ ہو جائیں بات یہ کہ جس کے اندر سچی طلب ہے وہ آپ بھی سچی بات سے اٹریکٹ ہو جائے گا اخلاص میں بڑا بزن ہوتا ہے اپنے اندر سنسیاریٹی پیدا کریں اپنے کاموں کو اللہ کی خاطر کریں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ سمپل طریقے سے بھی کوئی کام آپ کرتے ہیں تو بہت اچھا ہو جاتا ہے بعض وقت کسی پائیو سٹار ہوتیل میں آپ کو وہ سہولت نہیں ملتی کھانے کی جو آپ اپنے مٹی کی ہنڈیا میں کچھ بنا کے ٹیسٹ حاصل کر سکتے ہیں تو بہت سی سمپل چیزیں بیسک چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت بہترین ہوتی ہیں صرف دھوکہ ہوتا ہے نظر کا کہ چکا چوند والی چیزوں کی طرف انسان زیادہ اور آغب ہو جاتا ہے اور متاثر ہو جاتا ہے ان سے تو انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد انہیں ایمان لانے سے صرف یہ بات روکتی ہے جو وہ کہتے ہیں کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کے بیجے آپ ان سے کہیے اگر زمین میں فرشتے اتمنان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ان کے لیے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کے بیجتے جب تم انسان ہو تو تمہارے لیے ایک رول مارڈل انسان کی شکل میں ہی آنا چاہیے کیونکہ مقصد پہ غور کرو مقصد پہ نظر رکھو کہ رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے آپ ان سے کہیے میرے اور تمہارے درمیان بس اللہ کی گواہی کافی ہے وہ یقیناً اپنے بندوں سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پاسکتا ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے سواب کوئی مددگار نہ پائیں گے اور قیامت کے دن ہم انہیں اوندھے مو اندھے گنگے اور پہرے بنا کے اٹھائیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جب بھی اس کی آگ بجنے لگے گی ہم اسے ان پر اور بھڑکا دیں گے استغفراللہ حسن کہتے ہیں کہ میدان حشر کی طرف جانے سے لے کر آگ میں داخل ہونے تک وہ اندھے گنگے اور بہرے ہوں گے جہنم میں جا کے سب کچھ اب انہیں نظر آ رہا ہوگا دالک جزاؤہم بی انہم کفر بی آیاتنا یہ آفت یہ مسئبت ان پر کیوں آئے گی یہ ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے یعنی آخرت کو نہیں مانا تھا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے پھر پیدا کرتے اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں مگر ظالم اسے ماننے والے نہیں بس کفری کرتے جاتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے اگر میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک تم ہوتے تو ان کے خرچ ہو جانے کے اندیشے سے سب کچھ اپنے ہی پاس رہنے دیتے واقعی انسان بہت تنگ دل ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ قَطُورًا قطورہ کا مطلب ہے کنجوس اور مال کو خرچ کرنے سے روکنے والا مال خرچ کرنے والا اور ہم نے موسیٰ کو نو نشانیاں عطا کی تھیں تو بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فیرون نے ان سے کہا موسیٰ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے موسیٰ نے جواب دیا تو خوب جانتا ہے کہ ان بسیرہ تفروز نشانیوں کو اس حسنی نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اور اے فیرون میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تُو ہلاک ہی ہو کر رہے گا اب فیرون نے یہ چاہا کہ بنی اسرائیل کو اس ملک سے اکھاڑ پھینکے تو ہم نے اسے اور جو اس کے حمراتے سب کو غرق کر دیا اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس سر زمین میں آباد ہو جاؤ پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آئے گا تو ہم تمہیں اکٹھا کر کے لے آئیں گے یعنی دنیا میں تمہاری نسلیں جہاں کہیں بھی پھیل جائیں قیامت کے دن ہم تمہیں جمع کر لیں گے وَبِالْحَقِ أَنزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ نَزَلْ ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے اور ہم نے آپ کو محض بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بیجا ہے اور قرآن کو موقع بموقع الگ الگ کر کے نازل کیا ہے یعنی ایک ہی دفعہ نہیں آیا قرآن بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے آیا ہے تاکہ آپ اسے وقفے وقفے سے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں اور اسے بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے یعنی قرآن تو ایک لائف ٹائم چیز ہے جس سے انسان فائدہ اٹھائے ٹھیک ہے رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ پورے قرآن کا دور کرتے تھے یعنی پوری رویشن ہو جاتی تھی کیونکہ قرآن نازل ہی اس مہینے میں ہوا ہے لیکن رمضان گزر جائے تو پھر اتنا نہیں تو تھوڑا 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 انسان اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھے تاکہ آبِ حیات ملتی رہے آپ ان سے کہیے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے جب انہیں یہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے پھر قرآن کی بات ہو تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے بھی گر پڑتے ہیں یعنی تھوڑی کے بل کا مطلب یہ نہیں کہ زمین پر اپنی تھوڑی رکھ دیتے ہیں جیسے پہشانی رکھی جاتی ہے یعنی ماتھے سے سجدہ کرنے کے پر تھوڑیز پر کر رہے ہوتے ہیں نہیں مطلب یہ ہے کہ وہ جھک جاتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ جب آپ جھکتے ہیں تو آپ کی تھوڑی کہا لگتی آپ کے سینے تک آ جاتی اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب یقینا ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے اور وہ تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور یہ قرآن ان کے خشو کو اور بڑھا دیتا ہے جو بھی علم رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچے ہیں کہ قرآن سنتے ہوئے اس میں خشو خضو اور آجزی ہو ہر قرآن پڑھنے سننے والے کے اندر یہ آجزی آنی ضروری ہے کہ وہ پڑھتے پڑھتے پکار اٹھیں رب کو رو پڑھیں یعنی قرآن ہمارے جذبات کی تسکین بھی کرتا ہے مسلم دارمی میں ابو محمد تیمی روایت کرتے ہیں جسے ایسا علم دیا گیا جو اسے رونے پر مجبور نہیں کرتا وہ اس لائق ہے کہ اسے علم ہی نہ دیا جاتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء کی یہ صفت بیان کی ہے علم والے قرآن پڑھ کے سن کے ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں نجاشی کے بارے میں ساتھوے پارے کے شروع میں آپ نے پڑھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ تم مجھے قرآن پڑھ کر سناو تو انہوں نے سورة النساء کی آیات تلاوت کی تو جب اس آیت پہ پہنچے فَقَئِ فَائِدَا جِئِنَا مِنْ کُلِّ اُمَّتِ بِشَهِيدِ آخر تک تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنا سر اٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رو رہے تھے یعنی اللہ بن مسعود تو پڑھ رہے تھے تو کسی آدمی نے ان کو ٹھوکا دیا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ آپ پہ آنسو بہ رہے ہیں تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پڑھ کر سن کر رویا کرتے تھے تو ہم سب کو بھی اس کی کوشش کا نشائی اگر رونا نہیں بھی آتا تو رولانا چاہیے جہنم کی آتے پڑھ کے یا کسی بھی طرح کہیں نہ کہیں کبھی سنتے ہوئے ترابی میں کبھی دن کو تلاوت کرتے ہوئے کبھی قرآن کی مجلس میں کسی نے کسی سے کہا دل نرم ہونے چاہیے کہ قرآن سے اگر دل نرم نہیں ہوتے تھی یہ سب کوئی انٹیلیکچول ایکٹیوٹی نہیں ہے جیسے پہلے میں نے ارز کیا تھا نا حضرت عمر جو تھے وہ نماز پڑھاتے ہوئے رویا کرتے تھے اور پچھلی صفوں کے لوگ ان کے اہو بکاہ سن لیتے تھے آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ کہہ پکارو یا رحمان کہہ کر جو نام بھی تم پکاروگے اس کے سب ہی نام اچھے ہیں اور آپ اپنی نماز نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھئے نہ بالکل پست آواز سے بلکہ ان کے درمیان اوسر درجہ کا لہجہ اختیار کیجئے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا اور کہہ دیجئے ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی ناتوانی کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے وَقَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اور اس کی خوب خوب بڑائی بیان کیجئے سورة القحف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیمن لینذر بأسا شدیدًا من لدنه وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُ اتَّخَدَ اللَّهُ وَلَدًا صورت القحف نور دینے والی صورت ہے جو شخص جمع کے دن صورت القحف فڑتا ہے تو وہ دو جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن کر دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صورت القحف کی تلاوت ایسے کی جیسے وہ نازل ہوئی یعنی صحیح طریقے سے پڑھا اس کو تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن اس کی اقامت گاہ سے مکہ تک نور کا سبب بنے گی اور جس نے اس صورت کی آخری دس آیتیں پڑھی پھر درجال نکل آیا تو اس کو کوئی نقصان نہ دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صورت القحف کی ابتدائی دس آیتیں یاد کر لے گا وہ درجال کی فتنے سے محفوظ رہے گا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہا ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب یعنی قرآن نازل کیا اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی یہ سیدھا رستہ بتانے والی کتاب ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں یہ بشارت دے کے ان کے لیے اچھا عجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا اس بات کا نہ انہیں خود کچھ علم ہے باپ دادا کو تھا بہت سخت بات ہے جو ان کے موز سے نکلتی ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں سرہ سر جھوٹ ہے آپ شاید ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں اس غم سے کہ یہ لوگ قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اور اتنا غم کہ گویا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں ہمارے غم کیا ہے پھر ہم اپنے آپ کو آپ کی امت میں سے قرار دیتے ہیں جو کچھ زمین پر موجود ہے اسے ہم نے اس زمین کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے یعنی دنیا میں اللہ نے ترہ ترہ کی اٹریکشنز رکھ دی ہیں لیکن ان سب میں ہمارے امتحان ہے کہ ان کے اندر رہتے ہوئے ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں یہ چیزیں ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں یا اللہ ہی سے غافل کر دیتی ہیں یہ جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں یہ سب ختم ہو جائے گا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غار والوں اور قطبہ والوں کا معاملہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی بڑی عجیب نشانی تھا اصحاب القحف کا قصہ یہاں بیان ہو رہا ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے اے ہمارے رب اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما اور اس معاملے میں ہمیں رہنمائی عطا کر یہ کچھ نوجوان تھے جو ایمان لے آئے تھے جو توحید پر تھے جبکہ ان کے وقت کا بادشاہ اور سب لوگ جو تھے وہ شرک پر تھے اور شرکی کی طرف بلاتے تھے تو انہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے ہجرت کی تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے تھے تو اس موقع پر یہ صورتیں نازل ہوئیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر رہ کر انسان کا دین ایمان خطرے میں ہو تو اسے وہاں سے نکل جانا چاہیے کیونکہ زمین بسی ہے اور ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں وہ اللہ کی عبادت کر سکے اور اس جگہ پر نہ رہے جہاں اس کے لیے فتنہ ہو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں لوگوں نے دین کی خاطر اپنا گھر بار رشتدار اموال اولاد سب کچھ چھوڑ دی اسی طرح فتنوں سے بچنے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی جن کو لے کے وہ پہاڑوں کی چھوٹیاں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا وہ فتنوں سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا یعنی ایسی جگہوں پر رہنے کی بجائے جہاں پر دین پر عمل کرنا مشکل ہے اس جگہ کو چھوڑ کر وہاں چلا جائے گا جہاں اس کے لیے سہولت ہوگی کیونکہ آخرت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دنیا کتنی کمائی ہے پوچھا جائے گا کہ دین کتنا بچایا تو ہم نے انہیں اس غار میں تھپکی دے کر کئی سال تک کے لیے سلا دیا پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ ہر دو فریق میں سے کون اپنی مدت اے قیام کا ٹھیک حساب رکھتا ہے ہم آپ کو ان کا بالکل سچا واقعہ بتاتے ہیں وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے انہیں مزید رہنمائی بخشی اور ہم نے ان کے دلوں کو اس وقت مضبوط کر دیا جب انہیں اعلان کیا کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے ہم اس کے سوا کسی کو الہ نہیں پکاریں گے اگر ہم ایسا کریں تو یہ وید از اقل بات ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے ارادے کے بعد ان کو سارے اسباب بھی مہیا کر دیا ان کے دل کو جمع دیا یاد رکھی جب سچی نیت اور اخلاص کے ساتھ انسان کسی نیکی کے کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے رستب بھی بنا دیتا ہے پھر آپ اس میں کہنے لگے یہ ہماری قوم کے لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنا رکھا ہے تو پھر یہ ان کے الہ ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر تحمت لگائے اور اب جب کہ تم لوگوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے جنہیں یہ لوگ پوچھتے ہیں کنارہ ہی کر لیا ہے تو آؤ اس غار میں پناہ لے لو تمہارا رب تم پر اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا یعنی ان کے لیے اور تو کہی جانے کا راستہ نہیں تھا کوئی اور شہر اور کوئی اور ملک اور کوئی اور آبادی تو انہوں نے غار میں ہی جا کے پناہ لے لی آپ دیکھیں گے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ان کی غار سے دائیں طرف ہٹ رہتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف کترا کر غروب ہوتا ہے یعنی ان کے اوپر ڈائریکٹ سن نہیں پڑتا اور وہ نوجوان اس غار کی وسیع جگہ میں لیٹے ہیں یعنی کافی سپیشیس ہے جہاں جا کے وہ سو رہے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جسے اللہ ہدایت دے وہ ہی ہدایت پاسکتا ہے اور جسے وہ بھٹکا دے تو آپ اس کے لیے ایسا کوئی مددگار نہ پائیں گے جو اسے راہ راست پر لا سکے آپ سمجھیں گے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں کیونکہ وہ سائٹز بدلتے تھے ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں اور ان کا کتہ اس غار کے دھانے پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہیں اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو دہشت کے بارے بھاگ نکلے یعنی ایسا سین ہے وہاں کہ کوئی ٹھہر نہیں سکتا یہ ساری اللہ تعالی نے ان کی حفاظت کے لیے انتظام کر رکھے تھے ان کے کروٹیں بدلوانا ان کے کتے کو وہاں بٹھانا اور پھر وہاں پر ایسا اندھیرہ ہونا کہ کوئی وہاں داخل ہونے کی جورت نہ کرے اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تین سو نو سال کے بعد دن کے ابتدائی حصے میں گئے تھے اور اٹھے تھے آخری حصے میں تاکہ وہ آپس میں کچھ سوال و جواب کرے ان میں سے ایک نے کہا بھلا تم کتی مدت سال میں پڑے رہے ان میں سے کچھ نوجوانوں نے کہا یہی کوئی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ جیسے بہت گہلی نیند سونے والا جب اٹھتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ٹائم کیا بعض وقت آپ دن میں سو رہے ہوتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں شاید رات ہے اسی طرح وائس ورسہ یہی کوئی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اور بعض نے کہا یہ تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ تم کتنی مدت اس سال میں پڑے رہے اب یوں کرو کہ اپنا چاندی کا سکہ دے کر کسی کو شہر بھیجو کہ وہ دیکھے صاف سترا کھانا کہاں سے ملتا ہے یاد رکھئے توحید جو شرک سے بچ کے انسان کے اندر ایک پاکیزگی لاتا ہے تو یہ پسکی اس کے سارے مزاج کا حصہ ہو جاتی کپڑے میں جسم کے معاملے میں کھانے پینے میں ازدواجی تعلقات میں ہر چیز میں انسان پھر پاکیزگی کی تلاش میں رہتا ہے گندی چیزوں سے اس کی روح بیزار ہوتی ہے وہاں سے وہ آپ کے لئے کھانے کو کچھ لائے اور اسے نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے یہاں نصف قرآن ہو گیا وہاں اسے نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے یعنی احتیاط کے ساتھ معاملہ کریں ایسا نہ ہو کہ کسی کو آپ لوگوں کو پتا چل جائے انہیں نہیں پتا تھا کہ اتنی مدد گزر چکی ہے کیونکہ اگر ان لوگوں کا تم پہ بس چل گیا تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا پھر اپنے دین میں لوٹا لے جائیں گے اس صورت میں تم کبھی فلاح نہ پاسکو گے اس طرح ہم نے لوگوں کو ان نوجوانوں پر متعلق کر دیا تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت بپا ہونے میں کوئی شک نہیں جبکہ وہ آپس میں ان نوجوانوں کے معاملے میں جھگڑا کر رہے تھے آخر ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے یہاں ان پر ایک امارت بنا دو یعنی بلاخر لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ وہی بچے تھے جو گم گئے تھے اور پھر اب نکل آئے کیونکہ ان کے پاس اس زمانے کے کوئنز تھے پیسے تھے کرنسی تھی اور اسی طرح کے کچھ اور چیزیں بھی تو پھر وہ ان کے رزدیک بہت پائس ہو گئے اور کہنے لگے کہ وفات ہو گئے تھے اب ان کی قبروں پر مسجدیں بنا دیں ان کا معاملہ ان کا رب ہی خوب جانتا ہے مگر جو لوگ اس جھگڑے میں غالب رہے انہوں نے کہا ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے تو یاد رکھئے کہ مسجد جو ہیں وہ قبروں پر نہیں بنائی چاہیے کیونکہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی اور قبر کے پاس مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ قبر والوں کے لیے بھی کوئی دل میں ایسے جذبات ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کہیں شریک کیا جائے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نوجوان تین تھے چوتھا ان کا کتہ تھا کچھ کہتے ہیں پانچ تھے چھٹا ان کا کتہ تھا یہ سب بے تکی ہاکتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں وہ ساتھ تھے اور آٹھوہ ان کا کتہ تھا آپ ان سے کہیے میرا رب ہی ان کی تعداد کو ٹھیک ٹھیک جانتا ہے جسے چند لوگوں کے سوا دوسرے نہیں جانتے اور عام طور پر مشہور ہے کہ ساتھ تھے لہٰذا آپ سرسری سی بات کے علاوہ ان سے بحث میں نہ پڑھئے پھر وہی بات آگئی نا کہ لوگ جب بہت زیادہ آرگیومٹس کر رہے ہو تو اس کو لمبا نہ کریں اسے طول نہ دیں بلکہ مختصر بات کریں اور ان کے بارے میں کسی سے کچھ پوچھئے نہیں نہیں اس کسی چیز کے متعلق یہ بھی نہ کہیے کہ میں کل یہ ضرور کر دوں گا کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے کہا میں کل بتا دوں گا تو پندرہ دن تک وہی نہیں آئی تو اس پر آپ کو کہا گیا کہ آپ کسی بھی کام کے بارے میں انشاءاللہ کے بغیر وعدہ نہ کریں اللہ یہ کہ اللہ چاہے اور اگر آپ بھول کر ایسی بات کہہ دے تو فوراً اپنے رب کو یاد کیجئے اور کہیے کہ امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی کرے گا وہ نوجوان اپنے غار میں تین سو سال ٹھہرے رہے اور کچھ لوگوں نے نو سال زیادہ شمار کیے آپ ان سے کہیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے جتنی مدت وہ ٹھہرے رہے اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں وہ کیا ہی خوب دیکھنے والا اور سننے والا ہے ان چیزوں کا اللہ کے سوا کوئی کارساز اور منتظم نہیں اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا یہ بھی توحید کا حصہ ہے کہ ہر چیز پر اختیار صرف اللہ کا ہے اے نبی جو کچھ آپ کی طرف بحی کیا گیا ہے آپ اپنے رب کی کتاب میں سے انہیں وہ پڑھ کر سنا دیجے اس کے ارشادات کو بدل دینے کا مجاز نہیں اگر کوئی ایسا کرے تو آپ اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مطمئن رکھئے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ غریب لوگوں کا ساتھ نہ چھوڑیے کیسی صحبت ہونی چاہیے ان لوگوں کی جو اللہ سے غافل نہ ہو اللہ کو یاد کرتے رہیں اور وہ اس کی رضا چاہتے ہیں آپ کی آنکھیں ان سے ہٹرے نہ پائیں سندگی کی زینت چاہنے لگیں یعنی یہ قربانیاں کر کے جو اپنا گھر باہر چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں اصحاب السفہ غریب مسلمان آپ ان سے اپنے نگاہ نہیں پھیریں گے نہ ہی آپ ایسے شخص کی باتیں مانیے جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے غافل شخص کی بات نہیں ماننی چاہیے وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے لیس آپ نے کہیے کہ حق تو وہ ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا اب جو چاہے اسے مان لے اور جو چاہے اس کا انکار کر دے ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتے اسے گھیرے ہوئے ہیں اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پینے کو جو پانی دیا جائے گا وہ پگلے ہوئے تامبے کی طرح گرم اور ان کے چہرے بھون ڈالے گا استغفراللہ کبھی مایکرویویف سے اچانک چاہ نکال کے درجہ حرارت پتہ نہیں چلتا نا کب پھنٹا ہی ہوتا ہے انسان موں میں ڈال بیٹھتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے کتنا برا ہے یہ مشروع اور کیسی بری ہے آرامگاہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو یقیناً ہم اس کا عجر ضائع نہیں کرتے جو اچھے کام کرتا ہو یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں وہاں وہ سونے کے تنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور باریک ریشم اور اطلس کے سب سپڑے پہنیں گے وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکھیہ لگا کے بیٹھیں گے یہ کیسا اچھا بدلہ ہے اور کیسی اچھی آرامگاہ ہے آپ ان سے ان دو آدمیوں کی مثال بیان کیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ عطا کیے تھے اور ان کے گرد خجور کے درختوں کی بار لگائی تھی اور ان دونوں کے درمیان قابل کاش زمین بنائی تھی یہاں ایک اور قصہ بتایا جا رہا ہے یہ دونوں باغ اپنا پورا پھل لائے اور بار آور ہونے میں کوئی قصر نہ چھوڑی اور ان کے بیچوں بیچ ہم نے نہر جاری کر دی تھی اسے ان درختوں کا پھل ملتا رہا تو ایک دن وہ گفتگو کے دوران اپنے ساتھی سے کہنے لگا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور افرادی قوت بھی زیادہ رکھتا ہوں میرے چانے والے بھی پڑھیں یہی کہتے کہتے وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا اور کہنے لگا میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی اجڑ بھی سکتا ہے اور نہ ہی میں یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی اور اگر مجھے اپنے رب کے ہاں پلٹا کر لے جائے بھی گیا تو میں یقیناً اس سے بہتر جگہ پاؤں گا کیسے قریب میں ہوتا ہے انسان ولد کام کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نتفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا رہی میری بات تو اللہ ہی ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہ کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور اللہ کی توفیق کے بغیر کسی کا کچھ زور نہیں پیچھے انشاء اللہ کا سکھایا گیا اور یہاں ماشاء اللہ کا یہ کلمات ہماری زندگی کا حصہ ہونے چاہیے بھلا دیکھو اگر میں مال اور اولاد میں تم سے کم تر ہوں تو این ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا کر دے کتنا اپٹیمسٹک اپروچ ہے اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے یعنی یہ دن بدل بھی تو سکتے ہیں جس سے وہ چٹیل میدان بن کر رہ جائے اس کا پانی گہرا چلا جائے اور تو پانی نکال بھی نہ سکے آخر یوں ہوا کہ باغ کے پکے ہوئے پھل کو عذاب نے آ گیرا اور جو کچھ وہ باغ پر خرچ کر چکا تھا اس پر اپنے دونوں ہاتھ ملتا رہ گیا وہ باغ اپنی چھتریوں پر گرا پڑا تھا اب وہ کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا اللہ کے سوا کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اس کی مدد کرتی مقابلہ نہ کر سکا اب اسے معلوم ہوا کہ مکمل اختیار تو اللہ برحق کو ہے وہی اچھا ثواب دینے والا اور انجام بخیر دکھانے والا ہے جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دولت پر بھروسہ کرتے ہیں تو دولت ڈھلتی چھاؤں ہوتی ہے وہ کسی کی بھی وفادار نہیں ہوتی مال کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے ڈھل جانے والا اسے ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہنا وہ کسی نے کسی وجہ سے وہ آپ سے کسی اور کی طرف چلا جائے گا اس لیے جب تک وہ آپ کے پاس ہے خوب فائدہ اٹھا لیں آخرت بنا لیں نیزن کے لیے دنیا کی زندگی کی بسال بیان کیجئے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی نباتات گھنی ہوئی پھر وہ نباتات ایسا بھوس بن گئی جسے ہوایں اڑائے پرتی ہیں اور اللہ ہر چیز پر مقمل اختیار رکھتا ہے یہاں دنیا کو پانی سے تشبیح دی گئی ہے کیونکہ پانی بھی ایک حالت میں قائم نہیں رہتا دنیا کی بھی ایک حالت نہیں رہتی اور دنیا انسان کے لیے آزمائشوں کی جگہ بنی رہتی تبدیلیوں کی جگہ یہ مال اور بیٹے تو محض دنیا کی زندگی کی رونک ہیں ورنہ آپ کے رب کے ہاں باقی رہنے والی نیکیاں ہی سواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور اچھی امیدیں لگانے کے لحاظ سے بھی اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو بلکل چٹیل اور ہموار دیکھیں گے اور ہم لوگوں کو جمع کریں گے تو ان میں سے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے قیامت کے دن کوئی بھی بچ کے نہیں جا سکے گا کوئی بھی نہیں چھپ سکے گا اور وہ اپنے رب کے حضور صرف بستہ پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آگئے جیسے ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا بلکہ تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا تھا وعدے کا وقت سے مراد آخرت کا دن اور نام آمال ہر ایک کے سامنے رکھ دیا جائے گا تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ آمال کے مدرجات سے ڈر رہے ہوں گے کہیں گے ہائے ہماری کم بختی اس کتاب نے نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ ہی کوئی بڑی بات سبھی کچھ ریکارڈ کر لیا اور جو کام وہ کرتے رہے سب اس میں موجود پائیں گے اور آپ کا رب کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرے گا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کے کبیرہ گناہوں کے علاوہ صغیرہ گناہ بھی لکھے جاتے ہیں اور قیامت کے دن ذرا برابر بھی نیکی اور بدی انسانیں جو کی ہوگی وہ اس کے سامنے آ جائے گی تو انسان چھوٹے گناہوں سے بھی بچے اور اللہ سے سوال کرے وَإِسْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سُجُدُوْ لِآدَمَ فَسَجَدُوْ إِلَّا إِبْلِیسِ كَانَ مِنَ الْجِنْ فَفَسَقَأَنْ عَمْرِ رَبِّ اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم سے سر تابع کی کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے ایک ایسا برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں میں نے تو انہیں نہ اس وقت دواہ بنایا تھا جب آسمان اور زمین پیدا کیے تھے اور نہ اس وقت جب خود انہیں پیدا کیا تھا اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں اور جس لیے نہ اللہ مشرقوں سے فرمائے گا جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے وہ انہیں پکاریں گے تو صحیح مگر وہ معبود انہیں کوئی جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا گڑھا یعنی جہنم مشترک کر دیں گے تو یاد رکھئے قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا اور مجرم جب دوزخ کو دیکھیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچاؤ کی کوئی راہ نہیں پائیں گے اور ہم نے قرآن میں لوگوں کو ترہ ترہ کی مثالوں سے سمجھایا ہے مگر انسان اکثر باتوں میں جھگڑالو واقع ہوا ہے بحث کرنے لگتا ہے کوئی نقص نکالنے لگتا ہے اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں اس پر ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے کس چیز نہ روک دیا سوائے اس کے کہ وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا سب معاملہ پیش آ جائے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے اکثر قوموں نے یہی حال کیا کہ انہوں نے عذاب کی آنے کا انتظار کیا اور اس سے پہلے مان کے نہ دئیے ہم رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بشارت دیں اور ڈرائیں اور کافر لوگ ان رسولوں سے بےہودہ دلائل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ وہ ان سے حق کو نیچہ دکھائیں اور انہوں نے میری آیات اور تنبیہات کو مزاق بنا رکھا ہے اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جسے اللہ کی آیات سے نصیحت کی جائے اور وہ اس سے مو پھیر لے یعنی آپ کبھی کسی کو کہتے ہیں یہ بات قرآن میں لکھی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو لوگ اس کے اوپر بھی مزاق بنا لیتے ہیں یہاں پر اس شخص کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا گیا کہ جو آیات کے سامنے مو پھیر لے آیات نہ سننا چاہے اور اپنے وہ سب کام بھول جائے جو اس نے آگے بھیجے ہیں اپنے کرتوت اپنے گناہ ایسے لوگوں کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیئے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے اور ان کے کانوں میں گرانی ہے اور اگر آپ انہیں راہ راست کی طرح بلائے بھی تو وہ کبھی اس راہ پر نہیں آئیں گے اور آپ کا رب بہت بخشنے والا اور رحمت والا ہے ورنہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے تھے اگر ان پر وہ گرفت کرتا تو جلدی ان پر عذاب لے آتا بلکہ ان کے لیے واضح کا وقت مقرر ہے جس سے یہ کوئی پناہ کی جگہ نہ پا سکے گے اور یہ عذاب رسیدہ بستیاں ہے جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا یعنی پچھلے انبیاء کی جو قومیں تھی ان کی تباہی اپنے مقرر وقت پر ہوئی اور اب ایک اور قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ علم حاصل کرنے کا اس قصہ کے بارے میں آتا یہ ہے کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کیا آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا مجھے اپنے سے بڑا کوئی پتا نہیں تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ ایک ایسے بندے سے ملیں جو ان سے بھی زیادہ جانتا تھا تو اصل میں یہ جتنے بھی چیزیں گزری ہیں پیچھے جاہ ہے حکومت پھر دوسرے قصے میں دولت اور اس تیسرے قصے میں علم اور اگرے قصے میں اختیارات یہ ساری چیزیں جہاں نعمتیں ہیں وہاں بہت پڑی آزمائش اور فتنہ بھی ہیں تو ان کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے اور وہ قصہ بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں تو چلتا ہی جاؤں گا حتیٰ کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں یا پھر میں مدتوں چلتا ہی رہوں گا سبحان اللہ علم کا شوق تو یہ ہوتا ہے کہ جب تک میری مطلوبہ جگہ نہیں آتی میں چلتا رہوں گا سفر کرتا رہوں گا اور اس میں سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ طالب علم کو اپنا علم بڑھانے کے لیے سفر کرنا چاہیے حتیٰ کہ اگر وہ عالم بھی ہو جائے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام عالم تھے اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ کوئی اور عالم بھی ہے تو انہوں نے کہا نہیں تو ان کو بھی کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو اور اپ ڈیٹ کر لیں اور آگے بڑھیں اور آج کی ترقی آفتہ دنیا میں آپ دیکھیں کہ سارے جو سمجھدار علم والے ہوتے ہیں وہ مسلسل اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سکھائی گئی تھی وہ کیا تھی وَقُلْ رَبِّ زِدْخِ عِلْمَا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ جس میں لوگوں نے سال ہا سال علم کے لیے سفر کیے جیسے امام بخاری امام بخاری جو تھے سولہ سال تک سفر کرتے رہے اور بخاری کی حدیثیں جمع کرتے رہے اور پھر انہوں نے ان کو لکھا ایک جگہ ایک ہزار استادوں سے زیادہ سے استفادہ کیا پھر اسی طرح امام بخاری جابر بن عبداللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ نے عبداللہ بن عناس سے صرف ایک حدیث سیکھنے کے لیے ایک مہینے کا سفر کیا تھا اور وہ سفر بھی آج کی طرح کا سفر نہیں تھا بہت مشکت والا سفر تھا لیکن علم کا سفر جاری رکھا یہ سفر سارے اسفار سے زیادہ خوبصورت سفر ہوتا ہے جو علم کے لیے کیا جاتا ہے آپ میں سے بھی کچھ لوگ گھنٹا گھنٹا ڈیر ڈیر گھنٹا دو دو گھنٹے کی مسافت سے بھی آ رہے ہیں سفر کر کے آ رہے ہیں اور اس میں جب سیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک ایک سائٹمنٹ ہوتی ہے جب سیکھ کے واپس جاتے ہیں تو سیکھی ہوئی باتیں دماغ میں پھر پھر آتی ہیں تو یاد رکھئے علم کے راستے کا سفر جنت کا سفر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حصول علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے اب اس سفر پر جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے شاگرد یوشہ بن نون کو بھی لے لیا تو اب دونوں سفر کر رہے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَاهُوتَهُمَا پھر جب وہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ گئے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے اور اس مچھلی نے دریاؤں میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا پھر جب وہ وہاں سے آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا ہمارا کھانا لاؤ اس سفر نے تو ہمیں بہت تھکا دیا ہے تو کبھی کبھی سفر بہت تھکا بھی دیتا ہے اور اس کا اظہار بھی انسان کر لیتا ہے تو کوئی بات نہیں خادم نے جواب دیا بھلا دیکھو جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو میں آپ سے مچھلی کی بات کرنا بھول گیا تھا یہ اللہ کی حکم سے ہی آپ مچھلی لے کے چلے تھے اور یہ ایک نشانی تھی کہ جہاں یہ مچھلی زندہ ہوگی ظاہر ٹوکری میں ڈالنے لے گئے تھے ٹوکری میں رکھی بھی مچھلی زندہ نہیں ہوتی لیکن اللہ کے حکم سے اس کو ایک جگہ زندہ ہو کے پانی میں جانا تھا کہ وہی تمہاری جگہ ہوگی جہاں خزر تم سے ملیں گے لیکن ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سو گئے اور جو ان کے شاگر تھے وہ ان کو بتانا بھول گئے اور کافی آگے نکل گئے تو وہ مچھلی دریاں میں چلی گئی تھی موسیٰ نے کہا اسی چیز کی تو ہمیں تلاش تھی چنانچہ وہ اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس آئے یہ واپسی بڑی مشکل ہوتی ہے وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنے ہاں سے ایک خاص علم عطا کیا تھا اور یہ بندہ کون تھا خضر علیہ السلام ان کی اصل حقیقت نہیں معلوم کہ کوئی انسان تھا یا کوئی جن تھا یا کوئی فرشتہ تھا بہرحال اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ تھا موسیٰ نے اس بندے خضر سے کہا اگر میں آپ کی پیروی کروں تو کیا آپ اس بھلائی کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں گے جو آپ کو سکھائیں گے کتنی آجزی ہے کہ کیا آپ مجھے سکھائیں گے جو آپ کے پاس علم ہے اس بندے نے کہا آپ میرے ساتھ کبھی صبر نہ کر سکیں گے کہ معلم کو طلب علم کی صعوبتوں مشرقتوں کا اندازہ ہوتا ہے بعض لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں ہم نے یہ کورس کرنا یہ پڑھنا ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے تھوڑے ہی دن میں دھمت ہار بیٹھتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا صبر والا علم ہے اس میں تو بڑا صبر چاہیے اور اتنا صبر تمہارے پاس نہیں یاد رکھئے بڑے مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی منزلیں تہہ کرنی پڑتے ہیں اور بڑی منزلیں تہہ کرنے کے لیے زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے انسان کو جیسے اگر آپ پھولوں کی پنیری لگا لیں تو وہ اسی سیزن میں آپ کو پھول دے دیتے ہیں لیکن اگر آپ کو درخت لگائے تو کئی سال آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے تو یہ انتظار صبر مانگتا ہے اور بعض وقت آپ اس کے پھل کھا بھی نہیں سکتے تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کبھی صبر نہ کر سکیں گے اور جس واقعے کی حقیقت کا آپ کو علم نہ ہو اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ان کو معذور بھی سمجھا اس نے کہا آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے ایکسائٹڈ ہیں وہ اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا استاد اور شاگرد کے بیچ میں جو رشتہ ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے اگر شاگرد استاد کی بات ہی نہ مانے تو وہ سیکھ نہیں سکتا مثلا استاد کہتا ہے صفحہ یا سات دفعہ سبق پڑھ کے آؤ اور وہ نہیں پڑھتا تو کہاں سے پھر اس کو یاد ہوگا تو یہاں پر استاد اور شاگرد کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے اس کا ذکر کیا گیا ہے موسیٰ نے کہا آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا خزر نے کہا اچھا اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر مجھ سے کوئی بات نہیں پوچھیں گے نو کوئیسٹن حتیٰ کہ میں خود ہی آپ کو اس سے آگاہ کروں چنانچہ وہ دونوں چل کھڑے ہوئے حتیٰ کہ کشتی میں سوار ہوئے تو خزر نے اس کشتی میں شگاہف ڈال دیا سراخ کر دیا اب کشتی میں سراخ کا مطلب کیا ہے سب کو ڈبونا موسیٰ نے کہا کیا تم نے اس لیے شگاہف ڈالا ہے کہ کشتی والوں کو ڈبو دو یہ تو تم نے خطرناک کام کیا ہے جب نہ رہ سکے نا خزر نے کہا میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ سبر نہ کر سکو گے موسیٰ نے جواب دیا مجھ سے جو بھول ہو گئی اس پر میری گرفت نہ کیجئے اور میرے لیے میرا کام مشکل نہ بنائیے چنانچہ وہ دونوں پھر چل کھڑے ہوئے حتیٰ کہ ایک لڑکے کو ملے جسے خزر نے مار ڈالا موسیٰ نے کہا تم نے تو ایک بے گناہ شخص کو مار ڈالا جس نے کسی کا خون نہیں بہایا تھا یہ تو تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا تو بہرحال پتہ نہیں ہوتا نا انسان کو کہ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور اس کا مقصد کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے اور یہ صرف دینی علمی نہیں دنیاوی علوم میں بھی سبر چاہیے ہوتا ہے ایک ڈگری کو کئی سال چاہیے ہوتے ہیں ڈاکٹر بنے کے لیے اس سے بھی زیادہ پڑھنا پڑتا ہے پھر اسی طرح گھر کے کام کاش سیکھنے کے لیے بھی سبر چاہیے ہوتا ہے جب نیا نیا کھانا پکانا سیکھتے ہیں تو جلدی چاہتے ہیں کہ جلدی پک جائیں اور پھر اگر جو سکھانے والا یہ کیوں ڈال دیا وہ دیکھے کتنا مسورت دھوہ نکل رہا ہے وہ جلے لگا ہے پانی زیادہ ہو گیا وہ کم ہو گیا تو یہ سارے مرحلیں سیکھنے کے دور میں آتے ہیں لیکن یہ کہ سیریس نالج کے لیے بہت سیریس نس بھی چاہیے ہوتی ہے وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد ان لا الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدنک سلطانا نصیرا رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدنک سلطانا نصیرا رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدنک سلطانا نصیرا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الا انjen اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ ہاکبر اللہ ہاکبر اللہ ہاکبر اللہ ہاکبر اللہ ہاکبر اللہ ہاکبر موسیقی 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 نرمی صبر ملکل آپ دیکھیں کہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ایک طرح سے صورت ہے کیونکہ اس میں کچھ کمات ایسے آئے ہیں جو کہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین کمینڈمنٹس بھی ان کو کہا جاتا ہے جیسے بہت ساری عمل کی باتیں آپ نے اس میں دیکھی ہوں گی خاصتوں پہ آپ دیکھیں کہ حلال حرام کی بھی بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ساتھ ساتھ کہ والدین کے ساتھ احسان یعنی اخلاقیات کی بھی تعلیم دی گئی ہے اور ساتھ ساتھ معاملات کی بھی یعنی دونوں چیزوں کو کمبائن کیا گیا نا اس میں قرآن کے ذکر کی ذکر بہت ہے اس صورت میں برکل سورہ بنی اسرائیل میں قرآن مجید کا بہت اتذکر آئے ہیں کشابش چلیں ایک سا قویز بھی کر لیتے ہیں اس سے بھی آپ مزید آپ کا ذہن کھلے گا انشاءاللہ میں نے اصل میں وہ سلائیڈ اگر لیتا ہے ان کے لئے اپلوڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ آیت نمبر پہلی جو آیت ہے آیت نمبر ون یہ بتائیے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں کا سفر کروایا تھا مسجد-ے حرام کا یا مسجد-ے اکسا پلسطین یورشلوم کا آپشن وانی آپشن ٹو آپشن ٹو آپشن ٹو انہی وہ مکہ سے گئے تھے نا وہاں پر اس سفر کا مقصد کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں دکھانی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کرنی تھی اچھا کون کون سی نشانیاں دکھائیں گے کوئی 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 کلی یہ بھی بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی نشانیاں دیکھی نماز اس کے للاوہ آپ دیکھیں سارے امدیا سے ملاقات ہوئی یعنی جو میراج ہے وہ یہی ہے نا اس میں آپ نے میراج کے بارے میں حدیث تو سننی ہوگی نا کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزوں کا مشاہدہ کروائیں گے ملکل پھر اس کے بعد آیت نمبر ٹو ہے موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی تھی اور باقی رہتی دنیا تک کے لیے کون سی کتاب ہے تورات اور قرآن مجید باقی رہتی دنیا تک یا زبور اور انجید ماشاءاللہ اللہ مبارک تورات اور قرآن مجید آیت نمبر ٹھری میں دیکھئے حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ رات دکھاتا ہے جو بلکل سیدھی ہے جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا عجر ہے آپ دیکھیں کہ اکوام کا جو ورڈ ہے نا آیت میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ قرآن کی جو گائیڈنس ہے وہ فلاولیس ہوتی ہے یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس چیز کے بارے میں ہمیں بہت کلیریٹی نہیں ہے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی رہنمائی دی وہ بلکل واضح ہے کوئی اس میں کنفیوزن نہیں ہے اب بتائیے کہ قرآن کے آنے کا مقصد کیا تھا قرآن سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے قرآن ہماری رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے قرآن پشہ پیغمبروں کی زندگی کے حالات بتانے کے لیے نازل کیا گیا ہے ایک سے زیادہ بھی آپشن ہو سکتے ہیں آپشن 1, 2, آپشن 1 آپشن 1, 2, آپشن 1 آپشن 1, 2, آپشن 1, 2 کیونکہ آپ دیکھیں صرف اس کے لیے تو نہیں آیا نا قرآن میں کیا صرف پیغمبروں کی حالات ہیں چلے اچھا آج آپ نے ایک نئی بات سیکھ لیں آپ دیکھیں قرآن مجید میں کہیں 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 پیغمبروں کی حالات ہیں اور ان کی زندگیاں اس طرح تو نہیں ڈاکومنٹ کی گئی نا بائیوگرافی کی طرح جو ان کی دین کی خدمت تھی اس کو صرف بتایا گیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغام دیا اور پھر انہوں نے اپنی لوگوں تک پہنچایا ٹھیک ہے پھر آیت نمبر 11 ہے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کونسی تین دعاوں کا بتایا جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں مظلوم کی دعا مسافر کی دعا باپ کا اپنی بیٹے کے خلاف بددعا کریں ایک سے زیادہ آپشن بھی ہو سکتے ہیں سارے آپشن کریکٹ ہیں بلکل کیونکہ آپ دیکھیں بچے ماں کے ساتھ بہت اٹریشت ہوتے ہیں تو ماں کی باتوں کو بہت امیت دیتے ہیں بعض اب باپ کو بہت اگنور بھی کیا جاتا ہے کچھ گھروں میں ایسے ہوتا ہے سب میں نہیں تو اس لئے آپ دیکھیں کہ امی کی بھی دعائیں لیں اور ابو کی بھی لیں یعنی دونوں والدین ایکولی امپورٹنٹ ہونے چاہیے ہمارے لیے پھر اس کے بعد آیت 23 میں آپ دیکھیں ہمیں پتہ بھی چل گیا یہاں پہ والدین کا ذکر ہے وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّاہُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ کہ والدین کے ساتھ احسان کرو بڑھاپے میں والدین کو ستانے والے کے لیے کونسی وعید ہے جنت سے محروم رہے گا یا زندگی تباہ ہو جائے آپشن 1 اور 2 آپشن 1 لیکن 2 بھی سہی ہے کیونکہ آپ دیکھیں دنیا میں بھی اس کا اثر نظر آتا ہے ایک تو یہ کہ جنت سے محروم ہے جو ہمیں استاذہ نے لیکچر میں بتایا لیکن آپشن 2 بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی وہ انسان بے برکتی محسوس کرتا اپنی زندگی میں پھر رشتدار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق اور فضول خرچی نہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تین باتیں پسند نہیں کرتا ان میں سے تین باتیں کونسی ہیں ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا مال کزاہ کرنا زیادہ سفر کرنا بکسر سوال کرنا کونسے آپشنز ہیں ماشاءاللہ اللہ مبارک ایکسیلنٹ فضول باتیں اور فضول باتیں آپ دیکھیں کیلو کال کا لفظہ ہے نا حدیث میں یعنی ایسے ہی بس نہ ان کا سر نہ ان کا پیر یعنی سے بازوں میں حیران ہوتی ہوں کہ کچھ لوگ اتنی بڑی بڑی لمبی لمبی سٹوریز بنا لیتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں ان کو کہاں سے یہ آئیڈیاز آتے تو آپ دیکھیں کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں نا ہر چیز آماللہ میں لکھی جاتی ہے ایک دفعہ کسی نے نا کوئی میسیجز ایسے میں دیکھ رہی تھی کسی کے تو مثلا بہت ہی جیسے ہارش قسم کے میسیجز تھے اور اس طرح کی باتیں تھی جو مناسب نہیں ہیں ایک مسلمان کے لیے کسی دوسرے کو کہے چاہے ہمارے جتنا مرضی دوسرے سے اختلاف ہو نا تو آپ دیکھیں کہ اس سکت میرے ذہن میں یہ بات آئی میں نے کہا کہ اگر اس انسان کو آخرت پر یقین ہو نا تو وہ کبھی بھی اس طرح کی باتیں نہ لکھیں کیونکہ جس انسان کا آخرت پر یقین ہوتا ہے اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو بات لکھی جاری ہے وہ آمال لامے میں بھی کاپی ہو رہی ہے نا یعنی آپ دیکھیں نا جو ہم بولتے ہیں وہ بھی اور جو ہم لکھتے ہیں وہ بھی یعنی آپ اگر کسی کو میسیج کریں نا تو پھر اس طرح یہ سوچا کریں کہ یہ آپ کے آمال لامے میں بھی کاپی ہو رہا ہے تو سوچ سمجھ کے بات کریں کوئی فضول بات نہ ہو دل دکھانے والی بات نہ ہو کوئی غلط بات نہ ہو کیونکہ یہ چیزیں بعض پشتاوے بن جاتی ہیں اب آپ دیکھیں ایک وقت تھا نا کہ لوگوں کے پاس کوئی آپ کا پچھلا بیکگراؤنڈ نہیں ہوتا تھا اب تو لوگ سکرین شاٹ لے کے سیو کر لیتے ہیں آپ کے وائس نوٹس سیو کر لیتے ہیں اور پھر جب کبھی آپ اس سیچویشن سے باہر آتے ہیں تو پھر آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے وہ بار بار دکھائیں گے یہ تم نے مجھے میسیج کیا تھا یہ تمہارا وائس نوٹ تھا تو آپ دیکھیں دنیا میں بھی انسان شرمندہ ہوتے ایسے بعض فضول چیزوں میں پڑھ کے اور پھر اللہ کے سامنے بھی ہم شرمندہ ہوں گے جب ہم آلنا میں وہ چیزیں دیکھیں گے تو کتنا زیادہ ضروری ہے نا کہ ہم اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں اور اپنے ہاتھوں کی بھی ہاتھوں سے جو کچھ لکھ رہے ہیں اور پھر مال کو ضائع کرنا یعنی فضول چیزوں میں اور پھر بہت زیادہ سوال کرنا یعنی کوئی جیسے جس کا اچھا سوال کیسا ہونا چاہیے بتائیں آپ سوال کب کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ایک چیز ناپسندیدہ ہے نا تو پھر بعض دفعہ ہم بالکل ہی سوال کرنا جیسے چھوڑ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں سوال شاید ناپسندیدہ ہے آپ دیکھیں ہر سوال ناپسندیدہ نہیں شابش بامقصد سوال ہو ایسا سوال کریں جس سے سب کو فائدہ ہو جسے آپ دیکھیں میں آپ کو ایک عدب بتاتی ہوں جسے جو ہم نے لرن کیا کہ اگر ایک ایسا کلاس میں آپ ایسا سوال پوچھیں جس کے جواب سے پوری کلاس کو فائدہ ہو ٹھیک ہے اگر آپ کا سوال ایسا ہے جو بہت ذاتی نویت کا ہے اور پھر آپ اس کو لکھنے سے پہلے سوچیں اچھا میرے اس سوال کی جواب سے کیا سب کو فائدہ ہوگا تو پھر آپ لکھیں اور اگر نہیں تو پھر آپ پرائیوٹلی پوچھ لیں جیسے ایمیل کر لیں یا اگر ٹیچر کا نمبر ہے تو ان کو میسیج کر کے پوچھ لیں لیکن بعض اوقات جو ذاتی نویت کے سوال ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ کلاس میں جب کیے جاتے ہیں تو پھر ایک تو آپ دیکھیں ہر انسان کی ایک حیاء بھی ہوتا ہے اس کا پردہ بھی ہوتا ہے تو ہم ان چیزوں کو کیوں ایک پبلک میں لے کر آئیں جو کہ صرف ہمارے ساتھ ایک issue ہے تو جب بھی آپ کسی مجلس میں سوال کریں تو نمبر ون ایسا سوال کریں جس کے جواب سے ساری مجلس فائدہ اٹھائے اور نمبر ٹو ایسا سوال کریں جس سے ساری مجلس کو موٹیویشن ملے ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھیں کہ مثلا آپ صدقے کے بارے میں کوئی سوال کرتے ہیں تب ظاہر ہے اس کا جواب ملے گا تو سب کو ریمائنڈر مل جائے گا کہ مجھے بھی صدقہ کرنا چاہیے آپ نوافل کے بارے میں کوئی سوال کرتے ہیں تو اب اس کا جواب آئے گا تو پھر جو نہیں بھی نفل پڑتے ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا لیکن اب آپ دیکھیں کہ جیسے مسلن آپ کو مسلسل سپورٹنگ ہو رہی ہے اور کچھ ایسا مسلہ ہو گیا اب ایسے سوال مجلس میں نہ پوچھیں کیونکہ وہ ایک تو بعض دفعہ اب دیکھیں ہو سکتے بچے بھی ہوں واقعی بھی لوگ آن لائن تو کوئی بھی ہو سکتا ہے تو پھر آپ کی آئی ڈی کے ساتھ ایک سوال آ رہا ہے تو وہ بس تو ایمبیرسنگ بھی ہوتا ہے استاد کے لیے بھی تو تھوڑا سا دیکھ لیں کیونکہ یہ عدب ہم نے صحابیات میں بھی دیکھا اب دیکھیں صحابیات میں ہمیشہ جو پرسن لائف کے سوالات ہوتے تھے جیسے شوہر سے متعلق سوال ہے یا ایسے ہے اس کا کوئی مسئلہ ہے تو انہوں نے ہمیشہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اگر آئیشہ رسطہ اللہ عنہ سے پوچھتی تھی تو جیسے ون آن ون بیس پہ یعنی ایسے سوالات کبھی بھی پبلک کلی نہیں کیے گئے اور ان سوالات کے جواب بھی آپ دیکھیں ضروری ہوتے ہیں کیونکہ ہماری عبادات کا تعلق ہے نا اس سے جیسے اگر کچھ پیریٹس کا ایشو ہے یا ایر ریگولر کوئی کسی کو بلیڈنگ ہے اب ظاہر ہے وہ پریشان ہوتی ہے سسٹرز کے نماز کا کیا کریں تو ایسے سوالات کا جواب ضرور لیں لیکن یہ کہ مجالس میں نہیں ٹھیک ہے بالکل تو وہ ہم اگر آپ دیکھیں وہی بات ہے کہ جب انسان سنت کو فالو کرتا ہے اور صحابہ کو فالو کرتا ہے تو پھر ہماری پرسیلیٹی بڑی خوبصورت نکھر کے آتی ہے لیکن اگر انسان بس جیسے ان کا ایک کام ہی بن جائے کہ مثلا جہاں جائیں اندھر سوال کریں اور پھر ایک اور چیز بھی سوالوں کے اس میں آپ سوال اس سے کریں جس پر آپ ٹرسٹ کرتے اور جن کے جواب سے آپ مطمئن ہوں گے کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر استاد کا ایک عدب ہوتا ہے یہ جو فتوہ شاپنگ شروع کر دیتے نا لوگ کہ پہلے ایک سے پوچھا پھر تسلی نہیں ہو پھر دوسرے سے پوچھا پھر تسلی نہیں ہو جیسے مجھے کوئی اگدہ بتا رہا تھا کہ میں سوال پوچھتی رہتی ہوں جب تک مجھے اپنی مرضی کا جواب نہیں مل جاتا تب آپ دیکھیں یہ فتوہ شاپنگ ہوتی یہ علم کی بیعت بھی ہے اور آپ اس کا مطلب ہے کہ علم کا کوئی آپ کی نظر میں ویلیو نہیں ہے تب ہی آپ ایسے کر رہے ہیں تو فتوہ شاپنگ نہ کر ایک اس تانج ایک سکولر سے جن پہ بھی آپ ٹرسٹ کرتے ان سے پوچھیں اور پھر وہ جیسے آپ کو رہنمائی دیں اگر آپ کو ان کی کسی بات پر شک ہے تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ مثلا آپ نے یہ کہا ہے تو میں نے تو ایک حدیث میں یہ بات نہیں پڑی تھی تو پھر اس کا کیا مطلب آپ بلکل ان سے مزید گائیڈنس لے سکتے لیکن آپ دیکھیں کہ ایک اور پھر کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں وہ انہوں نے تو یہ کہا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں نا کہ جیسے مجھے یاد ہے ہم نے کتاب پڑی تھی ابن الجوزی کی بک ہے وہ منحاج القاسدین تو اس میں انہوں نے کہا تک کہ ایک عالم کی دوسرے عالم کے سامنے تعریف نہ کرو کیونکہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں نا دوسرے کے لئے نیگٹیوٹی آجائے آپ دیکھیں یہ بھی ایک عدب ہے نا استاد کا ایک استاد کے سامنے دوسرے استاد کی تعریف ہیں یا یہ کہ وہ تو اتنا اچھا یہ ہو سکتا ہے نہ بھی جیلیس ہوں لیکن آپ دیکھیں شیطان تو کسی وقت بھی آ سکتا تو یہ بھی عدب اور اس کا لحاظ بھی ضرور رکھیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں شیطان کی بات آگئی کتنی اچھا ہمیں عدب بتا دیا گیا کہ بات کیسی کرے زبان سے کہ اے محمد میرے بندوں سے کہہ دو زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو عباد و رحمان بننے تو کیا کرنا ہوگا زیادہ عبادت کرنی ہوگی اپنی زبان کو سمبھال کر رکھنا ہوگی اگر زبان ٹھیک ہو جائے نا تو بس ہمارے آدھے سے زیادہ میں 90% مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے پھر آپ دیکھیں کہ شیطان کے جو ہتھکنڈے ہیں وہ کون سی شیطانی آوازیں جن کے ذریعے شیطان بندوں کو پسلاتا ہے بانسری باجے یا میوزک تینوں کے ذریعے یعنی آپ دیکھئے کہ شیطان کی ہمیشہ کوشش ہوتی کہ وہ کسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کے رستے سے غافل کرے اللہ تعالیٰ کے رستے سے ہٹائیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ کنکلوٹ کرتے اس دعا پہ ایمان میں ثابت قدمی صرف اللہ کی طرف سے ملتی کون سی دعا کا ذکر سائد کی تفصیل میں کیا گیا ربنا لا تز قلوب بنا باد از حتیت نا اللہ رحمت کر جو ربی لا تظر نیفردن وانتا خیر وارسی وان اور ٹو استقامت کے لئے دونوں دعائیں ماؤ ٹھیک ہے آپ دیکھیں ایک ہدایت کی دعا ہے چلیں مانگتے اس دعا کو اور اسی پہ کنکلوٹ کرتے سیشن کو لی شعنی کل لہو لا الہ الا انتا جزا کم اللہ خیرن کسیر می دی سیشن بارک اللہ فیکم سیل انشاء اللہ یا پہ کنکلوٹ کرتے اپنی سیشن کو سبحانک اللہ وابی حمد که اشہد اللہ الہ انتا استغفر واتوب ویلی السلام والیکم ورحمت اللہ وبرکات اکبر لا الہ ان اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد